وہ بدل گیا ہے اب وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہے گائز خوشیہ رہنا خوشیٹ ایک موسیقی ہیلو دوستو سواہے تھے آپ سبی کو ہماری اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں مہیالم مووی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ مموٹی کی فین ہو اور ٹربو مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھی اس مووی کو بجٹ اینڈ باکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق جرور بنے رہیے گا اور ساتھی ساتھ بل آئیکن دبانا نام بھی نہ بھولیے گا ٹربو ٹو ٹو پور کی بھارتی ملی علم بھالسہ کی ایکشن کمیڈی فی میں جس کا نیدیشن ویساک نے کیا جسے مدھون مینوال تھرومس نے لکھے اور مموٹی کمپانی کی طاحت مموٹی کی درہ نیرمیت کیا گیا ہی میں مموٹی نے مکشیو بھومی کا نبھائی ان کے ساتھ راج بھی سیٹی سنیل کبیر دوحان سی انجنا چاہ پرکاس نیرنجنا انوب بندو پنی کر دلیس پوثن اور سبریس ورما سہائی بھومی کاؤں میں ہے سنگیت کیشٹوز جیویان کی درہ تچی تھا جبکہ شاکن اور اسپارن کرومس ویسنو سرما اور سمیر محمدر نے سنبھالا تھا ٹربو کو ٹوینٹی ٹھین مائی ٹوینٹی ٹو فور کو علوشکو سے مرتیت کی سمکشاؤں کے ساتھ ناٹ کی روپ سے ریلیج کیا گیا تھا ایڈوکی کا ایک جیپ چالا کی ارو بیپور تو جوس اور ٹربو جوس جسے جھگڑوں میں اُلجنے کی عادت کو پتا چلتا ہے اس کی سب سے اچھے دوست جیری جو چینی میں ایک بینک مینیجر ہے پر اس کی پریمی کا انڈو لیکھا کی پریوار کی درہ بھیجے گئے گنڈوں نے حملہ کیا تھا جو ایک الگ بینک کی بینک مینیجر بھی ہے جو اس انڈو لیکھا کے گھر پر پہنچتا ہے اور اس کی سگائی روک دیتا ہے جہاں وہ انڈو لیکھا کو جیری کی گھر لے جاتے ہیں حالانکہ جیری اپنی پریوار کی در سے انڈو لیکھا کو اس بیکار کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور انڈو لیکھا اپنی ہی نوکری کے لیے چینی چلی جاتی ہے جو اس کو پتا چلتا ہے انڈو لیکھا کی پریوار نے اس کی خلاب معاملہ درش کتا ہے جس کے بعد وہ چینی چلا جاتے اور اسے گھر واپس آنے کے امان مناتا ہے حالانکہ جو اس کو پتا چلتا ہے کہ انڈو لیکن وہ چنہی میں ہی رہنے کا فیصلہ کرتا ہے جو اس کی انورت پر انڈو لے گا اسے اپنی گراہک انڈریو ایک امیر کارڈ ڈیلر کی یہاں نوکری دلانے مدد کرتی اور جو اس انڈریو کے لیے ایک اگرکشک کے روپ میں کام کرتا ہے جو اس انڈو لے گا وہ اس کے پریوار پر پھر سے ملانے میں کمیاب ہو جاتا ہے اس بھی جیری کو اس کی سہکر میں ستھارا کی درست سوچیت کیا جاتا ہے کہ بینک کی ایک انام انام ویدیت نے جیری کے پاس کی کا اپیو کر کے انہی لوگوں کے نام سے پنجی کروت نسکری خاتوں میں بڑی ماترہ میں دھن ہرستان تیز کیا تھا جیری ستھارا کے ساتھ جانت شروع کرتا ہے جہاں اسے گھوٹالے کی پیچھے کی اصلی ماسٹر مائنگ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ویتری بھیل کی سن موگم سندرم ایک کرول اور کریس مائیکنگ میکر جو سکتہ روڈ پارٹی کو ویڑھائے کوکو ان کی وفاداری بدلنے کے لیے دھن موہیا کرانے کے لیے بیکنگ پرنالی میں ہیر پھر کر رہا ہے جیری کو پتہ چلتا ہے کہ ویتری بھیل کا موکھیوں بینک کھاتا انڈو لیکہ کے بینک میں جہاں ہوا انڈو لیکہ کو گھوٹالے کی بارے میں سجد کرنے اور چیتاونی دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن انڈو لیکہ اس کی بات نہیں سنتی کیونکہ اس نے اس کی اس ویکروٹی کو ماف نہیں کیا ویتری بھیل کو پتہ چلتا ہے کہ جیری کو اس کی گھوٹالے کی بارے میں پتہ چل گیا ہے اور جلدی وہ جیری کو مار دیتا ہے ویتری بھیل کی در پولس موٹم ریپورٹ میں جیری کی موت کو آتمہ ہتھیاں بتائے گئے بعد میں انڈو لیکہ اور جوز کو ویتری بھیل کو ہٹالے اور جیری کے موت میں اس کی اس دلی پتہ دا کی بارے میں پتہ چلتا ہے انڈو لیکہ پولیس سے شکایت کرتے لیکن پولیس ویتری بھیل کے ویتن پر کام کرتی اور اسے مارنے کی کوشش کرتی حالانکہ جوز پولیس کو پیٹ کر انڈو لیکہ کو پتہ بچا لیتا ہے اور وہ بھاگ جاتے جہاں ایک بھیلی اور ایک چوہی کا خیل شروع ہوتا ہے جس میں جوز اور انڈو لیکہ اپنے پریوار کو بچانے میں کمیاب ہو جاتے جس میں جوز کی ماں ارو ویت پورو دوس دروس ساکوٹی اور انڈو لیکہ کی بہندی رنجنہ ساملے انڈریو اور اٹو بھیلہ کے مدد سے جوز اور انڈو لیکہ وینتریو لیکہ کی گھوٹالی کا پردہ فاس کرتے اور جوز وینتریو کی مچھلی پکڑنے کی فیکٹری میں مچھلی کاٹنے والی مسنگ کا استعمال کر کے وینتریو لیکہ کو مار دیتا ہے اس کے بعد جوز انڈو لیکہ روزہ کوٹی اور نیرنجا ایڈو کوٹی لوٹتے انہیں جل دی ہی ایک پارسل ملتا ہے جس میں انڈریو کا کاٹا ہوا سیر اور وینتریو لیکہ بیجنس کی پوشٹر کے لیے ہی بیجنس پارٹنر کی دارہ بھیجا گیا ایک پترہ ہو تھا جو وینتریو لیکہ کی موت کے لیے جوز کی خلاف یوچ چھیڑتا ہے تربو کو لغبھگ ست 20 کروئے کی بجٹ پر بنایا گیا تھا فیم کی آدھیکاری گھوشنہ 24 اکٹوبر 223 کو کی گئی تھے موکری فوٹوگرافی اکٹوبر 223 میں کوئیم بانٹور میں شروع اور 84 وی 2024 کو سماپ تھے فیم کے لیے سنریڈ اور بیکگراؤنڈ اسکور کسٹو جیویر کی دردہ چیز کیا گئے تھا گیت بینایک سسی کمار بے ساکھ سگون اور اس ویڈی پی کی دردہ لکھے گئے تھے ٹریک ٹورپو ٹیلر ٹیم جو 20 مائن 224 کو ریلیج ہوا پہلا سنگل برن آوٹ دا انزن 29 مائن 224 کو ریلیج ہوا اور دوسرا سنگل مائی کا منوی 5 جن 24 کو ریلیج ہوا ٹورپو ٹوینٹی ٹری مائن 224 کو ریلیج کیا گیا تھا فیلم کی ڈیجیٹل ایسٹری میں اور سیٹی لائٹ آدھیکارے سونے لیو اور جی کی کیرل گلم نے خریدے ہیں فیلم کا پریمیئر 9 آگست 224 سے سونے لیو پر کیا گیا تھا پہلے اپنے پہلے دیم ٹربو نے کیرل سے 62 5 کروڑ کمائے فیلم نے 23 مائن 224 کو بھارت میں 340 کروڑ کی کمائے کی اپنے دوسری دن فیلم نے دنیا بھر میں 81 کروڑ کی کمائے کی جسے کل 50 کروڑ کی کمائے کی اپنے پہلے بھار ہفتے میں فیلم نے دنیا بھر میں 58 کروڑ بھارت سے 29 5 کروڑ اور ویدیسوں سے 28 5 کروڑ کی کمائے کی ٹائمز آف انڈیا کی ارنا مہتھیو نے 4 5 اسٹار دی اور لیکھا مموٹی ملیارن سنیما کی طرح ایک ارزاون اچھائی پر ہے بھاگ دوک کی بارے میں ایک سنکیت ہے اور یہ ایک سیکوال ہے جس کا درسکوں کو انتظار رہے گا پنک بھیلہ کی گوہتم اس نے 355 اسٹار دی اور لیکھا دھائی گھنٹے کی یا فیلم نرچی طرح سے کئی فیلم پریمیوں کو سنتوز کرے گی جو ایک پوری طرح سے ایکسن فیلم کی لائے سا رکھتے ہیں ایک سٹائی نوٹ پر جو کوئی بھی جوان یا وستیس طرح سے تومی سینیما کا پرسنس ہے اسے آریا کے لئے انتیم بھاگ تک بنے رہنا سنکشید کریں جو سمبھاوی طرح سے ایک سیکوال کی اوگل لے جائے گا او ٹی ٹی پلے کی سنجیس سے زیادہ نے 35 اسٹار دی اور لیکھا مہموٹی نے ویساک کے نیرزیشن میں پانچ ایک سندوشیوں میں بہترین کام کیا لیکن یہ اسے اوپر نہیں اٹھ پا تھا سمانیہ سکپٹ اور ایک کب جوڑ کھلنا ہے ٹربو کو نوک آؤٹ پانچ دینے کی سکتی سے بانچیٹ کرتا ہے انڈیا ٹوٹے کے جانیہ نے 255 اسٹار دی اور لیکھا ٹربو ایک پروانومانیت ایکسن رامہ ہے جس میں کچھ ایسی وچھی طرح ہے جو اسے دینے لائک بناتی ریڈیو کی ارجیو میں جانے 255 اسٹار ریتے ہیں اور لیکھا جبکہ ٹربو نئے زمین نہیں ٹوچ سکتا یا مہموٹی کے اوٹوڈ ایکسن کا پرمان ہے جو ویوین پیڈیو کے درست کو کلوبھاتا ہے ڈنیو انڈیا ایکسپریس کی آنڈو سریس نے 258 اسٹار ریٹنگ دی اور لیکھا حالاکہ سکت پر ادھین روپ سے کھچی جاتی ہے ویسا کی فیم مکھی روپ سے مہموٹی کی بیواغ آبی نئے سے بچی ہوئی ہے جو سنس کی گیر میں کام کرتی ہے کھلائیوں کی روپ میں راج بھی سیٹی کی ایکسپریس کی دوسری سسلے میں جانے کے لیے کمیڈی اور ہکڑو کو بیچ کام票 کا زیادہ تر ہصہ اسپورٹ ہو جائے اس لئے دین بچانے کے لئے لڑائی کی دوسری اپن نیر بر رہنا پڑتے دہ ہندو کی ایس آر پریبینی لیگا ویسا کی تربو کو ان سبھی پرانی ٹروپلز کو پھر سے استعمال کرنے کے لئے یاد کیا جائے گا جو آنا دی کعال سے اس سیلی کا حصہ رہے اور کچھ بھی نیا کرنے کی انکشائے کے لئے محموٹی کے لئے ہی نگراتموہ کی سمکشو اور محموٹی کی وہ ملیالم کمیونکیشن کی آگے جھے جو ملیالم ٹیلی بیزن چینل کیرالی ٹیوی کیرالی نیوز اور کیرالی بھی چلاتا ہے وہ ویترن اوتپارن بینر پلی ہاؤس اور پورکرسن کمپنی محموٹی کمپانی سہید کئی پورکرسن ویچرز کی مالک ہیں محموٹی کا جنم سیویں سیٹیمبر نائنٹی پیپٹی ون کو چندی رور میں ہوا تھا ان کا پالر پورکرسن بھارت کے ورطمان کیرال راجی کی خوٹائیم جیلے کی ویکوم کے پاس چیمپو گاؤں میں ایک ملگے ورگی مسلم پریوار میں ہوا تھا ان کی پیتر اسماعیل کو تھوک کپڑا اور چاول کا ویشتاری تھا اور وہ چاول کی کھیتری میں ساملے ان کی ماں فاطمہ ایک گرینی تھی ہوا ان کے سب سے بڑے بیٹے ان کے دو چھوٹے بھائی ابراہیم کورتی اور جکاری اور تین چھوٹے بہنے امینہ سوڑا اور شفین ہے انہوں نے اپنی پرتمک سے ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کو ہماری اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں مہیالا مووی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ مموٹی کی فین ہو اور ٹربو مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس مووی کو بجٹ اینڈ باکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں ان تک جرور بنے رہیے گا اور ساتھی ساتھ بل آئیکن دبانا نام بھی نہ بھولیے گا ٹربو ٹو ٹو پور کی بھارتی ملی علم بھالسہ کی ایکشن کمیڈی فی میں جس کا نیدیشن ویساک نے کیا جسے مدھون مینوال تھوامس نے لکھے اور مموٹی کمپانی کی تحت مموٹی کی درہ نیرمیت کیا گیا ہی میں مموٹی نے مکشیو بھومی کا نیبھائی ان کے ساتھ راج بھی سیٹی سنیل کبیر دوہان سی انجنا جے پرکاس نیرنجنا انوب بندو پنیکر ڈلیز پوثن اور سبریس ورما سہایگ بھومی کاوں میں ہیں سنگیت کشٹو جیویان کی درہ تچیت تھا جبکہ شاکن اور اسپارن کرومس ویسنو سرما اور سمیر محمدر نے سنبھالا تھا ٹوربو کو ٹوینٹی تھی مائی ٹوینٹی ٹو فور کو علوشکو سے مرتیت کی سمکشاؤں کے ساتھ ناٹ کی روپ سے دریج کیا گئے تھا ایڈوکی کا ایک جیب چالر کی ارو بیپور تھو جوس اور ٹوربو جوس جسے جھگڑوں میں اُلجنے کی عادت کو پتا چلتا ہے اس کی سب سے اچھے دوست جیری جو چینی میں ایک بینک مینیجر ہے پر اس کی پریمی کا انڈو لیکھا کی پریوار کی درہ بھیجے گئے گنڈوں نے حملہ کیا تھا جو ایک الگ بینک کی بینک مینیجر بھی ہے جو اس انڈو لیکھا کی گھر پر پہنچتا ہے اور اس کی سگائی دوگ دیتا ہے جہاں وہ انڈو لیکھا کو جیری کی گھر لے جاتا ہے حالانکہ جیری اپنی پریوار کی در سے انڈو لیکھا کو اس وکار کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور انڈو لیکھا اپنی ہی نوکری کے لیے چینی چلی جاتی ہے جو اس کو پتا چلتا ہے کہ انڈو لیکھا کی پریوار نے اس کی خلاف ماملہ درست کرتا ہے جس کے بعد وہ چینی چلا جاتا ہے اور اسے گھر واپس آنے کے ماننا مناتا ہے حالانکہ جو اس کو پتا چلتا ہے کہ اسے جیل ہو جائے گی لیکن وہ چینی میں ہی رہنے کا فیصلہ کرتا ہے جو اس کی انڈو لیکھا اسے اپنی گھر پر انڈو لیکھا ایک امیر کارڈ ڈیلر کی یہاں نوکری دلانے مدد کر دی اور جو اس انڈو کے لیے ایک اگرکشک کے روپ میں کام کرتا ہے جو اس انڈو لیکھا وہ اس کے پریوار سے پھر سے ملانے میں کمیاب ہو جاتا ہے اس بھی جیری کو اس کی سہکر میں ستھارا کے درست سوچیت کیا جاتا ہے کہ بینک کی ایک انام انام ویتیت نے جیری کے پاس کی کا اوپیو کر کے انہے لوگوں کے نام سے پنجی کروت نسکری خاتوں میں بڑی ماترہ میں دھن ہرستان تیز کیا تھا جیری ستھارا کے ساتھ جانت شروع کرتا ہے جہاں اسے گھوٹالے کی پیچھے کی اصلی مانسٹر مائنگ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ویتری بھیل کی سن موگم سندرم ایک کرول اور کریسمائی کینگ میکر جو سکتہ روڑ پارٹی کو ویرہائکو کو ان کی وفاداری بدلنے کے لیے دھن موہیا کرانے کے لیے بیکنگ پرنالی میں ہیر فیر کر رہا ہے جیری کو پتہ چلتا ہے کہ ویتری بھیل کا مکھیوں بینک کھاتا ہیر 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 ریپورٹ میں جیری کی موت کو آتمہتیاں بتائے گئے بعد میں ہندو لیخا اور جوز کو ونٹری ویل کو ہٹا لے اور جیری کی موت میں اس کی حصہ لی پتہ دا کی بارے میں پتہ چلتے ہیں ہندو لیخا پولیس سے شکایت کرتے لیکن پولیس ونٹری ویل کے وطن پر کام کرتی اور اسے مارنے کی کوشش کرتی حالانکہ جوز پولیس کو پیٹ کر ہندو لیخا کو پتہ بجا لیتا ہے اور وہ بھاگ جاتے جہاں ایک بیلی اور ایک چوہی کا خیل شروع ہوتا ہے جس میں جوز اور اندو لیخا اپنے پریوار کو بچانے میں کمیاب ہو جاتے جس میں جوز کی ماں ارو ویٹ پورو دوس دروس ساکوٹی اور اندو لیخا کی بہندی رنجنا ساملے اینڈری اور اٹو بیلا کے مدد سے جوز اور اندو لیخا ونٹری ویل کی گھوٹالی کا پردہ فاس کرتے اور جوز ونٹریل کی مچھلی پکڑنے کی فیکٹری میں مچھلی کاٹنے والی مسنگ کا استعمال کر کے ونٹری ویل کو مار دیتا ہے اس کے بعد جوز اندو لیخا روزہ کوٹی اور اندو کوٹی لوٹتے انہیں جل دی ہی ایک پارسل ملتا ہے جس میں اندریو کا کاٹا ہوا سیر اور ونٹری ویل کی بیزنیس کی پوچر کے لیے ہی بیزنیس پارٹنر کی دارہ بھیجا گیا ایک پترہ ہوتا ہے جو ونٹری ویل کی موت کے لیے جوز کی خلاف یوچ چھیڑتا ہے ٹربو کو لغ بھگ ست ٹوینٹی کھڑو کی بجٹ پر بنایا گیا تھا فیم کی آدھیکاری گھوشنہ ٹوینٹی فور اکٹوبر ٹوینٹی ٹو تھی کو کی گئی تھے موکری فوٹوگرافی اکٹوبر ٹوینٹی ٹو تھی میں کوئیم بندور میں شروع اور ایٹی فور وی ٹوینٹی ٹو فور کو سماپ تھے فیم کے لیے سنگیر اور بیکگراؤنڈ اسکور کیسٹو جیویر کی دردہ چیز کیا گئے تھا ساشی کمار بیشتاک سبون اور اس ویڈی پی کی درہ لکھے گئے تھے ٹریک ٹربو ٹیلر ٹیم جو ٹوینٹی ٹو فور کو ریلیج ہوا پہلا سنگل برن آوٹ ڈا انزن ٹوینٹی نائن مائن ٹوینٹی ٹو فور کو ریلیج ہوا اور دوسرا سنگل مائن کا مانویں ٹوینٹی ٹو فور کو ریلیج ہوا ٹربو ٹوینٹی ٹو فور کو ریلیج کیا گیا تھا فیلم کی ڈیجیٹل ایسٹریمیں اور سیٹی لائٹ آدھیکاریں سونے لیو اور جی کی کیرل کلم نے خریدے ہیں فیلم کا پریمیئر نائن آگاست ٹوینٹی ٹو فور سے سونے لیو پر کیا گیا تھا پہلے اپنے پہلے دیم ٹربو نے کیرل سے سیٹی ٹو فائب کروڑ کمائے فیلم نے ٹوینٹی ٹو فور کو بھارت میں ٹھین ٹوٹی کروڑ کی کمائے کی اپنے دوسری دن فیلم نے دنیا بھار میں ایٹی وان کروڑ کی کمائے کی جسے کل فیفٹی فیفٹی کروڑ کی کمائے کی اپنے پہلے بھار ہفتے میں فیلم نے دنیا بھار میں فیفٹی ایک کروڑ بھارت سے ٹوینٹی نائن فائب کروڑ اور ویدیسو سے ٹوینٹی ایٹ فائب کروڑ کی کمائے کی ٹائمز آف اینڈیا کی ارنا مہتھیو نے فور فائب ایسٹار دی اور لکھا مموٹی ملیارن سنیما کی طرح ایک ارجعان اچھائی پڑھیں بھاگ دوک کی بارے میں ایک سنکیت ہے اور یہ ایک سیکویل ہے جس کا درسکوں کو انتظار رہے گا پنک بھیلہ کی گوٹم ایس نے 355 ایسٹار دی اور لکھا ڈھائی گھنٹی کی یا فیلم نرچی طرح سے کئی فیلم پریمیوں کو سنتوز کرے گی جو ایک بڑی طرح سے ایک سن فیلم کی لازو سا رکھتے ہیں ایک سٹائی نوٹ پر جو کوئی بھی جوان یا بستیس طرح سے تومیس سنیما کا پرسنس ہے اسے آریا کے لیے انتی مبھاگ تک بنے رہنا سنکشید کریں جو سمبھاوی طرح سے ایک سیکوال کی اوگل لے جائے گا ڈھائی گھنٹی کی سنجی سرزادہ نے 35 ایسٹار دی اور لکھا ماموٹی نے ویساک کے نیزیشن میں پانچ ایک سن دوسیوں میں بہترین کام کیا لیکن یہ اسے اوپر نہیں اٹھ پا تھا سمانیہ سیکپٹ اور ایک کب جوڑ کھلنا ہے ٹربو کو نوک آؤٹ پانچ دینے کی سکتی سے بانچیٹ کرتا ہے انڈیا ٹوٹے کے جانی کے نے 255 ایسٹار دی اور لکھا ٹربو ایک پروانومانیت ایکسن رامہ ہے جس میں کچھ ایسی ویچھے ترائی ہے جو اسے دینے لائک بناتی ہے ریڈیو کی ارزیو میں نے 255 ایسٹار ریٹنگ دی اور لکھا جبکہ ٹربو نئی زمین نہیں ٹوٹ سکتا یا ماموٹی کے اوٹور ایکسن کا پرمان ہے جو ویوین پیڈیو کے درست کو کلوبھاتا ہے دنیو انڈیا ایکسپریس کی آنڈو سرز نے 25 ایسٹار ریٹنگ دی اور لکھا ہلاکہ سکپٹ ادھین روح سے کھچی جاتی ہے ویسا کہ موکھی روح سے ماموٹی کی بیواغ ابھی نئی سے بچی ہوئی ہے جو سنس کی گیر میں کام کرتی ہے خلائے کے روح میں راج بھی سیٹی کی اُلیٹنی کے اسسٹی سے پرویت ہوتی ہے ہندوستان ٹائمز کی لطا سری نیوازن نے لکھا فیم اسسٹی سے دوسری سستے میں جانے کے لیے کمیڈی اور جھکڑوں کو بیچ کے انتر کو استعمال کرتی دو بھاگیا سی کمیڈی کمیڈی کا زیادہ تر حصہ اسپورٹ ہو جائے اس لئے دین بچانے کے لئے لڑائی کی دوسری اوپر نیربر رہنا پڑتے دہ ہندو کی ایس آر پریبینی لیگا ویسا کی ٹربو کو ان سبھی پرانی ٹروپرز کو پھر سے استعمال کرنے کے لئے یاد کیا جائے گا جو آنا دی کیال سے اس سیلی کا حصہ رہے اور کچھ بھی نیا کرنے کی انکشائی کے لئے مموٹی کے لئے ہی نگراتمہ کی سمکشو اور مموٹی کی وہ ملیالم کمیونکیشن کی آگے جھے جو ملیالم ٹیلی بیزن چینل کیرالی ٹی وی کیرالی نیوز اور کیرالی بھی چلاتا ہے وہ ویترن اوتپارن بینر پلی ہاؤس اور پورکرسن کمپنی مموٹی کمپانی سہید کئی پورکرسن ویچرز کی مالک ہیں مموٹی کا جنم سیویں سیٹیمبر نائنٹی پیپٹی وان کو چندی رور میں ہوا تھا ان کا پالر پورکرسن بھارت کے ورطمان کیرال راجی کی خوٹائیم جلے کی ویکوم کے پاس چیمپو گاؤں میں ایک ملگے برگی مسلم پریوار میں ہوا تھا ان کی پیتر اسمائل کو تھوک کپڑا اور چاول کا ویشتاری تھا اور وہ چاول کی خیتی میں ساملے ان کی ماں فاطمہ گرینی تھی وہ ان کے سب سے بڑے بیٹے ان کے دو چھوٹے بھائی ابراہیم کوٹی اور رجکاری اور تین چھوٹے بہنے امینہ سوڑا اور شفین ہے انہوں نے اپنی پرت مک سکتے ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کو ہماری اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں مہیالا مووی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ مموٹی کی فین ہو اور ٹربو مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھی اس مووی کو بجٹ این باکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق جرور بنے رہیے گا اور ساتھی ساتھ بل آئیکن دبانا نام بھی نہ بھولیے گا ٹربو ٹوینٹی ٹوپور کی بھارتی ملی علم بھالسہ کی ایکشن کمیڈی فی میں جس کا نیدیشن ویساک نے کیا جسے مدھون مینوال تھوامس نے لکھے اور مموٹی کمپانی کی طورت مموٹی کی درن نیرمیت کیا گیا ہی میں مموٹی نے مکشیو بھومی کا نیبھائی ان کے ساتھ راج بھی سیٹی سنیل کبیر دوہانسی انجنا چاہ پرکاس نیرانجنا انوب بندو پنیکر دلیز پوثن اور سبریس ورما سہائی بھومی کاوں میں ہیں سنگیت کے شٹوز جیویان کی درد اچھی تھا جبکہ شاکن اور اسپارن کرومس ویسنو سرما اور سمیر محمدر نے سنبھالا تھا ٹربو کو ٹوینٹی ٹی مائی ٹوینٹی ٹو فور کو علوشکو سے مردیت کی سمکشاؤں کے ساتھ ناٹ کی روپ سے ڈریج کیا گئے تھا ایڈوکی کا ایک جیب چالر کی ارو بیپورتو جوز اور ٹربو جوز جسے جھگڑوں میں اُلجنے کی عادت کو پتا چلتا ہے کہ اس کی سب سے اچھے دوست جیری جو چینی میں ایک بینک مینیجر ہے پر اس کی پریمی کا اندو لیکھا کی پریوار کی درہ بھیجے گئے گنڈوں نے حملہ کیا تھا جو ایک الگ بینک کی بینک مینیجر بھی ہے جو اس اندو لیکھا کے گھر پر پہنچتا ہے اور اس کی سگائی روک دیتا ہے جہاں وہ اندو لیکھا کو جیری کی گھر لے جاتا ہے حالانکہ جیری اپنی پریوار کی در سے اندو لیکھا کو اس وکار کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور اندو لیکھا اپنی ہی نوکری کے لیے چینی چلی جاتی ہے جو اس کو پتا چلتا ہے کہ اندو لیکھا کے پریوار نے اس کی خلاب ماملہ درش کرتا ہے جس کے بعد وہ اچھی نہیں چلا جاتا ہے اور اسے گھر واپس آنے کے ماننا مناتا ہے حالانکہ جو اس کو پتا چلتے ہیں اسے جیل ہو جائے گی لیکن وہ اچھی نہیں میں ہی رہنے کا فیصلہ کرتا ہے جو اس کی اندرود پر اندو لے گا اسے اپنی گرہاگ انڈریو ایک امیر کارڈ ڈیلر کی یہاں نوکری دلانے مدد کرتی اور جو اس انڈریو کے لیے ایک اگرکشک کے روپ میں کام کرتا ہے جو اس انڈو لے گا وہ اس کے پریوار سے پھر سے ملانے میں کمیاب ہو جاتا ہے اس بھی جیلی کو اس کی سہکر میں ستھارا کی درست سوچیت کیا جاتا ہے کہ بینک کی ایک انام انام ویتیت نے جیلی کے پاس کی کا اپیو کر کے انہی لوگوں کے نام سے پنجی کروت نشکری خاتوں میں بڑی ماترہ میں دھن حرستان تیز کیا تھا جیلی ستھارا کے ساتھ جانت شروع کرتا ہے جہاں اسے گھوٹالے کی پیچھے کی اصلی ماسٹر مائنگ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ویتریویل کی سن موگم سندرم ایک کرول اور کریس مائی کینگ میکر جو سکتہ روڑ پارٹی کو ویڈھائی کوکو ان کی وفاداری بدلنے کے لیے دھن موہیا کرانے کے لیے بیکنگ پرنالی میں ہیر پیر کر رہا ہے جیلی کو پتہ چلتا ہے ویتریویل کا مکھیوں بینک کھاتا انڈو لیکہ کی بینک میں جہاں وہ انڈو لیکہ کو گھوٹالے کی بارے میں سجد کرنے اور چیتاونی دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن انڈو لیکہ اس کی بات نہیں سنتی کیونکہ اس نے اس وکروتی کو ماف نہیں کیا ویتریویل کو پتہ چلتا ہے کہ جیلی کو اس کی گھوٹالے کی بارے میں پتہ چل گیا ہے اور جلدی وہ جیلی کو مار دیتا ہے ویتریویل کی درب پورس موٹم ریپورٹ میں جیلی کی موت کو آتمہتیاں بتائے گئے بھاگ میں انڈو لیکہ اور جوز کو ویتریویل کو ہٹالے اور جیلی کی موت میں اس کی حصہ لی پتہ دا کی بارے میں پتہ چل گیا ہے انڈو لیکہ پولیس سے شکایت کرتے لیکن پولیس ویتریویل کے ویتن پر کام کرتی اور اسے مارنے کی کوشش کرتی حالانکہ جوز پولیس کو پیٹ کر انڈو لیکہ کو پتہ بچا لیتا ہے اور وہ بھاگ جاتے جہاں ایک بیلی اور ایک چوہی کا خیل شروع ہوتا ہے جس میں جوز اور انڈو لیکہ اپنے پریوار کو بچانے میں کمیاب ہو جاتے جس میں جوز کی ماں ارو ویت پورو دوس دروسہ کٹی اور انڈو لیکہ کی بہند رنجنہ ساملے انڈریو اور اٹو بیلا کے مدد سے جوز اور انڈو لیکہ وینتریویل کی گھوٹالی کا پردہ فاس کرتے اور جوز وینتریویل کی مچھلی پکڑنے کی فیکٹری میں مچھلی کا اٹھنے والی مسنگ کا استعمال کر کے وینتریویل کو مار دیتا ہے اس کے بعد جوز انڈو لیکہ روزہ کٹی اور نیرنجا ایڈو کٹی لوڑتے انہیں جلدی ہی ایک پارسل ملتا ہے جس میں انڈریو کا کاٹا ہوا سر اور وینتریویل کی بیزنیس کی پورچر کے لیے ہی بیزنیس پارٹنر کی دارہ بھیجا گیا ایک پترہ ہوتا ہے جو وینتریویل کی موت کے لیے جوز کی خلاف یوچ چھیڑتا ہے ٹربو کو لاغ بھگ ست ٹوینٹی کھڑویل کی بجٹ پر بنایا گئے تھا فیم کی آدھیکاری گھوشنہ ٹوینٹی فور اکٹوبر ٹوینٹی ٹو تری کو کی گئی تھی موکری فوٹوگرافی اکٹوبر ٹوینٹی ٹو تری میں کوئیم بانٹور میں شریع اور ایٹی فور وائٹ ٹوینٹی ٹو فور کو سماپ تھی فیم کے لیے سنریڈ اور بیکگراؤن ایس کو کیسٹو جیویر کی دردہ چیز کیا گئے تھا دردہ گیت بنایا گہ سچی کمار بیسٹاک شبون اور اس vdp کی دردہ لکھی گئے تھے ٹریگٹر بو ٹیلر ٹیم جو ٹوینٹی ٹو فور کو ریلیش ہوا پہلا سنگر برن آب ڈے انجن ٹوینٹی نائن ٹوینٹی ٹو فور کو ریلیش ہوا اور دوسرا سنگر بائی کا منویں فائب جون ٹو ٹویں ٹو فور کو ریلیش ہوا فیلم کی ڈیجٹل اسٹری میں اور سی ڈی لائٹ آدھیکاری سونے لیو اور جی کی کیرل کلم نے خریدے ہیں فیلم کا پریمئر 9 آگاست 22 فور سے سونے لیو پر کیا گیا تھا پہلے اپنے پہلے دن ٹربو نے کیرل سے 62 5 کروڑ کمائے فیلم نے 23 مائن 22 فور کو بھارت میں 340 کروڑ کی کمائے کی اپنے دوسرے دن فیلم نے دنیا بھر میں 81 کروڑ کی کمائے کی جسے کل 50 کروڑ کی کمائے کی اپنے پہلے بھار ہفتے میں فیلم نے دنیا بھر 58 کروڑ بھارت سے 29 5 کروڑ اور ویڈیسو سے 28 5 کروڑ کی کمائے کی ٹائمز آف انڈیا کی ارنا مہتھیو نے 4 5 اسٹار دی اور لکھا مموٹی ملیارن سنیما کی طرح ایک ارزاون اچھائی پر ہے بھاگ دوک کی بارے میں ایک سنکیت ہے اور یہ ایک سیکوال ہے جس کا درسکوں کو انتظار رہے گا پنک بھیلہ کی گوہتم اس نے 355 اسٹار دی اور لکھا 8 گھنٹے کی یا فیلم نرچی طرح سے کئی فیلم پریمیوں کو سنتوز کرے گی جو ایک پوری طرح سے ایکسن فیلم کی لائز سا رکھتے ہیں ایک سٹائی نوٹ پر جو کوئی بھی جوان یا بستیس روپ سے تومی سینیما کا پرسنس ہے اسے آریا کے لئے انتیم بھاگ تک بنے رہنا سنکشیت کریں جو سمبھاوی طرح سے ایک سیکوال کی اوگل دے جائے گا او ٹی ٹی پلے کی سنجی سرزادہ نے 35 اسٹار دی اور لکھا ماموٹی نے ویساک کے نیزیشن میں پانچ ایکسن روشیوں میں بہترین کام کیا لیکن یہ اسے اوپر نہیں اٹھ پا تھا سمانیہ سیکپڑ اور ایک کب جوڑ کھلنا ہے ٹربو کو نوک آؤٹ پانچ دینے کی سکتی سے بانچیت کرتا ہے انڈیا ٹوٹے کے جانیہ نے 255 اسٹار دی اور لکھا ٹربو ایک پروانومانیت ایکسن رام ہے جس میں کچھ ایسی بچیترائی ہے جو اسے دینے لائک بناتی ہے ریڈیو کی ارجیو میں نے 255 اسٹار رہتے ہیں اور لکھا جبکہ ٹربو نئے زمین نہیں ٹوٹ سکتا یا ماموٹی کے اوٹوڈ ایکسن کا پرمان ہے جو ویبین پیڈیو کے درسکوں کو لگاتا ہے دن نیو انڈیا ایکسپریس کی آنڈو سریس نے 258 اسٹار ریٹنگ دی اور لکھا حالانکہ ستھکپٹ ادھین روپ سے کھچی جاتی ہے ویسا کہ موکھی روپ سے ماموٹی کی بیواغ ابھی نئے سے بچی ہوئی ہے جو سنس کی گیر میں کام کرتی ہے کھلائیوں کی روپ میں راج بھی سیٹی کی لیکنی کی اسٹھکٹی سے پرویت ہوتی ہے ہندوستان ٹائمز کی لطا سری نیوازن نے لکھا فیم ایک سٹھکٹی سے دوسری سٹھکٹی میں جانے کے لیے کمیڑی اور جھکڑوں کو بیچ کے انتر کو استعمال کرتی ہے دوہاگیا سی کمیڑی کمیڑی کا زیادہ تر حصہ اسپورٹ ہو جاتا ہے اس لئے دین بچانے کے لیے لڑائی کی دوسری اپن نیربر رہنا پڑتے ہیں دہ ہندو کی ایس آر پریبینے لیگا ویسا کی ٹربو کو ان سبھی پرانی ٹروپرز کو پھر سے استعمال کرنے کے لیے یاد کیا جائے گا جو آنا دی کھال سے اس سیلی کا حصہ رہے اور کچھ بھی نیا کرنے کی انکشائے کے لیے ماموٹی کے لیے ہی نگراتمہ کی سمکشو اور ماموٹی کی وہ ملیالم کمیونکیشن کی آگیج ہے جو ملیالم ٹیلی بیزن چینل کہرالی ٹیوی کہرالی نیوز اور کہرالی بھی چلاتا ہے وہ ویترن اوتپادن بینر پلی ہاؤس اور پورکرسن کمپنی ماموٹی کمپانی سہید کئی پورکرسن ویچرز کی مالک ہیں ماموٹی کا جنم سیویں سیٹیمبر نائنٹی فیپٹی وان کو چندی رور میں ہوا تھا ان کا پورکرسن بھارت کے ورطمان کیرہ راجی کی خوٹائیم جیلے کی ویکوم کے پاس چیمپو گاہ میں ایک ملگے ورگی مسلم پریوار میں ہوا تھا ان کی پیتر اسماعیل کو تھوک کپڑا اور چاول کا ویستاری تھا اور وہ چاول کی کھیتی میں ساملے ان کی ماں فاطمہ گرینی تھی وہ ان کے سب سے بڑے بیٹے ان کے دو چھوٹے بھائی ابراہیم کورٹی اور روزکاری اور تین چھوٹی بینے امینہ سوڑا اور شفینے انہوں نے اپنی پرت مکس ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کو ہماری اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں مہیالا مووی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ مموٹی کی فین ہو اور ٹربو مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھی اس مووی کو بجٹ این باکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق جرور بنے رہیے گا اور ساتھی ساتھ بل آئیکن دبانا نام بھی نہ بھولیے گا ٹربو ٹوینٹی ٹوپور کی بھارتی ملی علم بھاسا کی ایکشن کمیڈی فی میں جس کا نیدیشن ویساک نے کیا جسے مدھون مینوال تھوامس نے لکھے اور مموٹی کمپانی کے تحت مموٹی کی درہ نیرمیت کیا گیا پھر میں مموٹی نے مکشیو بومی کا نبھائی ان کے ساتھ راج بھی سیٹی سنیل کبیر دوہانسی انجنا جے پرکاس نرانجنا انوب بندو پنیکر ڈلیز پوثن اور سبری سورما سہائی بھومی کاوں میں ہیں سنگیت کے شٹوز جیویان کی درد اچھی تھا جبکہ شاکن اور اسپارن کرومس ویسنو سرما اور سمیر محمد نے سنبھالا تھا ٹربو کو ٹوینٹی ٹی مائی ٹوینٹی ٹو فور کو ایڈوکی کا ایک جیب چالک کی ارو ویپور تو جوس اور ٹربو جوس جسے جھگڑوں میں اُلجنے کی عادت کو پتا چل دے گی اس کی سب سے اچھے دوست جیری جو چینی میں ایک بینک مینیجر ہے پر اس کی پریمی کا انڈو لیکھا کی پریوار کی درہ بھیجے گئے گنڈوں نے حملہ کیا تھا جو ایک الگ بینک کی بینک مینیجر بھی ہے جو اس انڈو لیکھا کی گھر پر پہنچتا ہے اور اس کی سگائی روک دیتا ہے جہاں وہ انڈو لیکھا کو جیری کی گھر لے جاتا ہے حالانکہ جیری اپنی پریوار کی در سے انڈو لیکھا کو اس وکار کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور انڈو لیکھا اپنی ہی نوکری کے لیے چینی چلی جاتی ہے جو اس کو پتا چلتا ہے کہ انڈو لیکھا کی پریوار نے اس کی خلاب معاملہ درش کرتا ہے جس کے بعد وہ چینی چلا جاتے ہیں اور اسے گھر واپس آنے کے مان مناتا ہے حالانکہ جو اس کو پتا چلتا ہے کہ اسے جیل ہو جائے گی لیکن وہ چینی میں ہی رہنے کا فیصلہ کرتا ہے انڈو لیکھا اسے اپنی گھر اینڈریو ایک امیر کار ڈیلر کی یہاں نوکری دلانے مدد کرتی اور جو اس انڈریو کے لیے ایک اگرکشک کے روپ میں کام کرتا ہے جو اس انڈو لیکھا کو اس کے پریوار سے پھر سے ملانے میں کمیاب ہو جاتا ہے اس بھی جیری کو اس کی سہکر میں ستھارا کی درست سوچیت کیا جاتا ہے کہ بینک کی ایک انام انام ویتیت نے جیری کے پاس کی کا اپیو کر کے انہی لوگوں کے نام سے پنجی کروت نشکری خاتوں میں بڑی ماترہ میں دھن ہرستان تیز کیا تھا جیری ستھارا کے ساتھ جانت شروع کرتا ہے جہاں اسے گھوٹالے کی پیچھے کی اصلی ماسٹر مائنگ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ویتری بھیل کی سن موگم سندرم ایک کروڑ اور کریشمائی کینگ میکر جو ستھاروڑ پارٹی کو ویرائی کوکو ان کی وفاداری بدلنے کے لیے دھن موہیا کرانے کے لیے بیکنگ پرنالی میں ہیر فیر کر رہا ہے جیری کو پتہ چلتا ہے کہ ویتری بھیل کا مکھیوں بینگ کھاتا انڈو لیکہ کے بینک میں جہاں وہ انڈو لیکہ کو گھوٹالے کی بارے میں سجد کرنے اور چطاوڑی دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن انڈو لیکہ اس کی بات نہیں سنتی کیونکہ اس نے اسوکی اسوکھ meglioتی کو ماف نہیں کیا وینتری بھیل کو پتہ چلتا ہے کہ جیری کو اس کی گھوٹالے کی بارے میں پتہ چل گیا ہے اور جلدی وہ جیری کو مار دیتا ہے ونٹری ویل کی درب پورس موٹم ریپورٹ میں جہری کی موت کو اتمہتیاں بتائے گئے بعد میں ہندو لیخہ اور جوز کو ونٹری ویل کو ہٹالے اور جہری کی موت میں اس کی حصہ لی پتہ دا کی بارے میں پتہ چلتے ہیں ہندو لیخہ پولیس سے شکایت کرتے ہیں لیکن پولیس ونٹری ویل کے ویتن پر کام کرتے ہیں اور اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ جوز پولیس کو پیٹ کر ہندو لیخہ کو پتہ بجا لیتا ہے اور وہ بھاگ جاتے ہیں جہاں ایک بیلی اور ایک چوہی کا خیل شروع ہوتا ہے جس میں جوز اور اندو لیخہ اپنے پریوار کو بچانے میں کمیاب ہو جاتے ہیں جس میں جوز کی ماں ارو ویت پورو دوس دروس ساکوٹی اور اندو لیخہ کی بہندی رنجنہ ساملے اینڈری اور اٹو بیلا کے مدد سے جوز اور اندو لیخہ ونٹری ویل کی گھوٹالی کا پردہ فاس کرتے اور جوز ونٹری ویل کی مچھلی پکڑنے کی فیکٹری میں مچھلی کاٹنے والی مچھلی کا استعمال کر کے ونٹری ویل کو مار دیتا ہے اس کے بعد جوز اندو لیخہ روزہ کوٹی اور اندو کوٹی لوٹے انہیں جل دی ہی ایک پارسل ملتا ہے جس میں اندریو کا کاٹا ہوا سیر اور ونٹری ویل کی بیزنیس کی پوشٹر کے لیے ہی بیزنیس پارٹنر کی دارہ بھیجے گئے ایک پترہ ہوتا ہے جو ونٹری ویل کی موت کے لیے جوز کی خلاف یوچ چھڑتا ہے ٹربو کو لاغ بھگ ست ٹوینٹی کھڑو کی بجٹ پر بنایا گئے تھا فیم کی آدھیکاری گھوشنہ ٹوینٹی فور اکٹوبر ٹوینٹی ٹو تری کو کی گئی تھے موکری فوٹوگرافی اکٹوبر ٹوینٹی ٹو تری میں کوئیم بانٹور میں شروع اور ایٹی فور ویٹ ٹو فور کو سماپ تھے فیم کے لیے سنریڈ اور بیکگراؤن اسکور کیسٹو جیویر کی دردہ چیز کیا گئے تھا شاش luggage اور vdp کی ترح لکھی گئے تھے تریگ ٹربو ٹیلر ٹgua ٹوینٹی ٹو ویٹ ٹو فور ریلیز ہوا پہرا سنگر برون آوٹ اسنا ٹوینٹJul ٹوینٹی ٹو fill prefer ریلیز ہوا اور دوسرا سنگر مائی کا مای ف votre فाیب جون ٹو ٹو فور کو ریلیز ہوا ٹربو ٹوینٹی ٹو ہوا ہوا ٹوینٹی ٹو فور کو ریلیز کیا گیا تھا فیلم کی ڈیجیٹل اسٹری میں اور سیٹے لائٹ آدھیکارے سونے لیو اور جی کی کیرل کلم نے خریدے ہیں فیلم کا پریمیر 9 آگاست 22 فور سے سونے لیو پر کیا گیا تھا پہلے اپنے پہلے دن تربو نے کیرل سے 62 5 کروڑ کمائے فیلم نے 23 مائن 22 فور کو بھارت میں 3 40 کروڑ کی کمائے کی اپنے دوسرے دن فیلم نے دنیا بھار میں 81 کروڑ کی کمائے کی جسے کل 50 کروڑ کی کمائے کی اپنے پہلے بھار ہفتے میں فیلم نے دنیا بھار میں 58 کروڑ بھارت سے 29 5 کروڑ اور ویڈیج تو اسے 28 5 کروڑ کی کمائے کی ٹائمز آف انڈیا کی ارنا مہتھیو نے 4 5 اسٹار دی اور لیکھا مموٹی ملیارن سنیما کی طرح ایک ارجعان اچھائیت پر ہے بھاگ دوک کی بارے میں ایک سنکیت ہے اور یہ ایک سیکوال ہے جس کا درسکوں کو انتظار رہے گا پنک بھیلہ کی گوہتم اس نے 355 اسٹار دی اور لیکھا 8.5 گھنٹے کی یا فیلم نے چیت روپ سے کئی فیلم پریمیوں کو سنتوز کرے گی جو ایک پوری طرح سے ایکسن فیلم کی لازہ سا رکھتے ہیں ایک سٹائی نوٹ پر جو کوئی بھی جوان یا بستیس روپ سے تومی سینیما کا پرسنس ہے اسے آریا کے لیے انتیم بھاگ تک بنے رہنا سنکشیت کریں جو سمبھاوی طرح سے ایک سیکوال کی اوگل لے جائے گا او ٹی ٹی پلے کی سنجیس سے زیادہ نے 35 اسٹار دی اور لیکھا محمودی نے ویساک کے نیزیشن پانچ ایکسن روشیوں میں بہترین کام کیا لیکن یہ اس سے اوپر نہیں اٹھ پا تھا سمانیہ سیکپر اور ایک کب جوڑ کھلنا ہے ٹربو کو نوک آؤٹ پانچ دینے کی سکتی سے وانچیت کرتا ہے انڈیا ٹوٹے کے جانیہ نے 255 اسٹار دی اور لیکھا ٹربو ایک پروانو مانیت ایکسن رامہ ہے جس میں کچھ ایسی وچھی طرح ہے جو اسے دینے لائک بناتی ریڈیو کی ارجیو میں نے 255 اسٹار رہتی نہیں اور لیکھا جبکہ ٹربو نئی زمین نہیں ٹوچتا تیہ محمودی کے اوٹور ایکسن کا پرمان ہے جو ویبین پیڈیو کے درست کو کلوبھاتا ہے دنیو انڈیا ایکسپریس کی آنڈو سریس نے 258 اسٹار ریٹنگ دی اور لیکھا حالانکہ سکت پر ادھین روپ سے کھچی جاتی ہے ویسا کی فیم مکھی روپ سے محمودی کی بیواغ ابھی نئے سے بچی ہوئی ہے جو سنس کی گیر میں کام کرتی ہے کھلائیوں کی روپ میں راج بھی سیٹی کی اُلیکنی کی اُسستی سے پرویت ہوتی ہے ہندوستان ٹائمز کی لتا سری نیباسہ نے لیکھا فیم ایک سستی سے دوسری سستی میں جانے کے لیے کمیڈی اور ہکڑوں کو بیچ کے انتر کو استعمال کرتی دوہاگیاں سے کمیڈی کمیڈی کا زیادہ تر حصہ اسپورٹ ہو جاتا ہے اس لیے دین بچانے کے لیے لڑائی کی دوسری اپن نیربر رہنا پڑتے دوہ ہندو کی ایس آر پری بھی نے لیکھا ویسا کی ٹربو کو ان سبھی پرانی ٹروپلز کو پھر سے استعمال کرنے کے لیے یاد کیا جائے گا جو آنا دی کھال سے اس سیلی کا حصہ ہے اور کچھ بھی نیا کرنے کی انکشائے کے لیے مموٹی کے لیے ہی نگراتمہ کی سمکشو اور مموٹی کی وہ ملی عالم کمیونکیشن کی آگیج ہے جو ملی عالم ٹیلی بیزن چینل کہرالی ٹی وی کہرالی نیوز اور کہرالی بھی چلاتا ہے وہ ویترن اوتپادن بینر پلی ہاؤس اور پورکرسن کمپنی مموٹی کمپانی سہید کئی پورکرسن ویچرز کی مالک ہیں مموٹی کا جنم سیویں سیٹیمبر 1951 کو چندی رور میں ہوا تھا ان کا پورکرسن بھارت کے ورطمان کیرہ راجی کی کھوٹائیم جلے کی ویکوم کے پاس چیمپو گاہ میں ایک ملگے ورگی مسلم پریوار میں ہوا تھا ان کی پیتر اسمائل کو تھوک کپڑا اور چاول کا ویشتاری تھا اور وہ چاول کی کھیتری میں ساملے ان کی ماں فاطمہ ایک گرینی تھی وہ ان کے سب سے بڑے بیٹے ان کے دو چھوٹے بھائی ابراہیم کورٹی اور جکاری اور تین چھوٹی بینے امینہ سوڑا اور شفین ہے انہوں نے اپنی پرتمک سے ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کو ہماری اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں مہیالا مووی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ مموٹی کی فین ہو اور تربو مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس مووی کو بجٹ این باکس اوفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں ان تک جرور بنے رہیے گا اور ساتھی ساتھ بل آئیکن دبانا نام بھی نہ بھولیے گا توڑو ڈوینٹی ٹوپور کی بھارتی ملی علم بھاسا کی ایکشن کمیڈی فی میں جس کا نیدیشن ویساک نے کیا جسے مدھون مینوال تھوامس نے لکھے اور ممووٹی کمپانی کی طور مموٹی کی درہ نیرمیت کیا گیا فیمی مموٹی نے مکھیو بھومی کا نیبھائی ان کے ساتھ راج بھی سیٹی سنیل کبیر دوھانسی انجنا جے پرکاس نرنجنا انوب بندو پنی کر دلیز پوثن اور سبریس ورما سہائی بھومی کاؤں میں ہیں سنگیت کے سٹوز جیویر کی دلت اچھی تھا جبکہ شاکن اور اسپارن کرومس ویسنو سرما اور سمیر محمدر نے سنبھالا تھا ٹوربو کو 23 مائی 22 فور کو علوشکو سے مرتیت کی سمکشاؤں کے ساتھ ناٹ کی روپ سے ریلیج کیا گئے تھا ایڈوکی کا ایک جیپ چالر کی ارو بیپورتو جوس اور ٹوربو جوس جسے جھگڑوں میں اُلجنے کی عادت کو پتا چلتا ہے کہ اس کی سب سے اچھے دوست جیری جو چینی میں ایک بینک مینیجر ہے پر اس کی پریمی کا انڈو لیکھا کی پریوار کی در بھیجے گئے گنڈوں نے حملہ کیا تھا جو ایک الگ بینک کی بینک مینیجر بھی ہے جو اس انڈو لیکھا کی گھر پر پہنچتا ہے اور اس کی سگائی روک دیتا ہے جہاں وہ انڈو لیکھا کو جیری کی گھر لے جاتا ہے حالانکہ جیری اپنی پریوار کی در سے انڈو لیکھا کو اس بکار کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور انڈو لیکھا اپنی ہی نوکری کیلئے چینی چلی جاتی ہے جو اس کو پتا چلتا ہے کہ انڈو لیکھا کے پریوار نے اس کی خلاب ماملہ درست کرتا ہے جس کے بعد وہ چینی چلا جاتا ہے اور اسے گھر واپس آنے کے مناتا ہے حالانکہ جو اس کو پتا چلتا ہے کہ اسے جیل ہو جائے گی لیکن وہ چینی میں ہی رہنے کا فیصلہ کرتا ہے جو اس کی انڈو لیکھا اسے اپنی گھر اینڈریو ایک امیر کارڈ ڈیلر کی یہاں نوکری دلانے ملد کرتی اور جو اس انڈریو کے لیے ایک اگرکشک کے روپ میں کام کرتا ہے جو اس انڈو لیکھا وہ اس کے پریوار سے پھر سے ملانے میں کمیاب ہو جاتا ہے اس بھی جیری کو اس کی سہکر میں ستھارا کے درست سوچیت کیا جاتا ہے کہ بینک کی ایک انام انام ویدیت نے جیری کے پاس کی کا اپیو کر کے انہی لوگوں کے نام سے پنجی کروت نسکری خاتوں میں بڑی ماترہ میں دھن ہرستان تیز کیا تھا جیری ستھارا کے ساتھ جانت شروع کرتا ہے جہاں اسے گھوٹالے کی پیچھے کی اصلی مانسٹر مائن کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ویتری بھیل کی سن موگم سندرم ایک کرول اور کریس مائی کینگ میکر جو ستھاروڑ پارٹی کو ویڑھائی کو ان کی وفاداری بدلنے کے لیے دھن موہیا کرانے کے لیے بیکنگ پرنالی میں ہیر پھر کر رہا ہے جیری کو پتہ چلتا ہے کہ ویتری بھیل کا موکیوں بینک کھاتا انڈو لیکہ کی بینک میں جہاں ہوا انڈو لیکہ کو گھوٹالی کی بارے میں سجیت کرنے اور چیتاونی دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن انڈو لیکہ اس کی بات نہیں سنتی کیونکہ اس نے اس کی اسنو ریکروتی کو ماف نہیں کیا ویتری بھیل کو پتہ چلتا ہے کہ جیری کو اس کی گھوٹالی کی بارے میں پتہ چل گیا اور جلدی وہ جیری کو مار دیتا ہے ویتری بھیل کی در اپوز موٹم ریپورٹ میں جیری کی موت کو عاتما حتیات بتایا گیا بہت میں انڈو لیکہ اور روز ویتری بھیل کو گھوٹالے اور جیری کی موت میں اس کی صلیpetto ری پتہ تا کی بارے میں پتہ چلتا ہے اندولیخہ پولیس سے شکایت کرتے لیکن پولیس ونٹریویل کے ویتن پر کام کرتی اور اسے مارنے کی کوشش کرتی حالانکہ جوز پولیس کو پیٹ کر اندولیخہ کو پتر بچا لیتا ہے اور وہ بھاگ جاتے جہاں ایک بیلی اور ایک چوہی کا خیل شروع ہوتا ہے جس میں جوز اور اندولیخہ اپنے پریوار کو بچانے میں کمیاب ہو جاتے جس میں جوز کی ماں ارو ویت پورو دوس دروسہ کٹی اور اندولیخہ کی بہندی رنجنہ ساملے اندریو اور اٹو بیلا کے مدد سے جوز اور اندولیخہ ونٹریویل کی گھوٹالی کا پردہ فاس کرتے اور جوز ونٹریل کی مچھلی پکڑنے کی فیکٹری میں مچھلی کا اٹھنے والی مسنگ کا استعمال کر کے ونٹریویل کو مار دیتا ہے اس کے بعد جوز اندولی کا روزہ کٹی اور نیرنجا ایڈو کٹی لوڑتے انہیں جلدی ہی ایک پارسل ملتا ہے جس میں اندریو کا کاٹا ہوا سر اور ونٹریویل کی بیزنیس کی پورچر کے لیے ہی بیزنیس پارٹنر کی دارہ بھیجا گیا ایک پترہ ہوتا ہے جو ونٹریویل کی موت کے لیے جوز کی خلاف یوچ چھیڑتا ہے ٹربو کو لاغ بھگ ست ٹوینٹی کڑویل کی بجٹ پر بنایا گئے تھا فیم کی آدھیکاری گھوشنہ ٹوینٹی فور اکٹوبر ٹوینٹی ٹو تری کو کی گئی تھی موکری فوٹوگرافی اکٹوبر ٹوینٹی ٹو تری میں کوئیم بندور میں شروع اور ایٹی فور وائٹ ٹوینٹی ٹو فور کو سماپ تھے فیم کے لیے سنگیر اور بیکگراؤنڈ اسکور کیسٹو جیویر کی دردہ چیز کیا گئے تھا کیچ بنایا گیا 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 شاشی کمار وا صورتort ڈے ووڈی پی کی دردہ لکھے گئے تھے جو ٹریک ٹوnovو تیلر تھی directive جو ٹوینٹی ٹو ٹو فور کو bijلیز ہوا پہلا سنگر برن آف دو ا бегینٹو ٹوینٹی ٹو فور کو واقعی ریلیز ہوا ٹربو ٹوئنٹی تھری میں ٹوئنٹی ٹو فور کو ریلیج کیا گیا تھا فلم کی ڈیجیٹل ایسٹری میں اور سیٹی لائٹ آدھیکاری سونے لیو اور جی کی کیرل کلم نے خریدے ہیں فلم کا پریمیر نائن آگاست ٹوئنٹی ٹو فور سے سونے لیو پر کیا گیا تھا پہلے اپنے پہلے دیم ٹربو نے کیرل سے سکسی ٹو فائب کروڑ کمائے فلم نے ٹوئنٹی تھری میں ٹوئنٹی ٹو فور کو بھارت میں ٹھوٹی کروڑ کی کمائے کی اپنے دوسرے دن فلم نے دنیا بھارے میں ٹوئنٹی وان کروڑ کی کمائے کی جسے کل ٹوئنٹی ٹوئنٹی کروڑ کی کمائے zucchered اپنے پہلے بھارا ہفتے میں فلم نے دنیا بھار میں ٹوئنٹی ایک کروڑ last سے ٹوئنٹی نائن فائب کروڑ اور ویدیستوں سے ٹوئنٹی ایک فائب کروڑ کی کمائے کی ٹائمز آف انڈیا کی اور لکھا مموٹی ملیارن سنیما کی طرح ایک ارجعان اچھائی پر ہے بھاگ دوک کی بارے میں ایک سنکیت ہے اور یہ ایک سیکوال ہے جس کا درسکوں کو انتظار رہے گا پنک بھیلہ کی گوہتم ایس نے 355 ایسٹار دی اور لکھا دھائی گھنٹے کی یا فیلم نرچی طرح سے کئی فیلم پریمیوں کو سنتوز کرے گی جو ایک پوری طرح سے ایک سن فیلم کی لائزہ رکھتے ہیں ایک سائی نوٹ پر جو کوئی بھی جوان یا بستیس روپ سے تومی سینیما کا پرسنس ہے اسے آریا کے لئے انتیم بھاگ تک بنے رہنا سنکشید کریں جو سمبھاوی طرح سے ایک سیکوال کی اوہل دے جائے گا اوٹی ٹی پلے کی سنجیس سیرزہ تر نے 35 ایسٹار دی اور لکھا مموٹی نے ویساک کے نیزیسن میں پانچ ایک سندرسیوں میں بہترین کام کیا لیکن یہ اس سے اوپر نہیں اٹھ پا تھا سمانیہ سیکپڑ اور ایک کب جوڑ کھلنا ہے ٹربو کو نوک آؤٹ پنچ دینے کی سکتی سے ونشید کرتا ہے انڈیا ٹوٹی کے جانی کے نے 255 ایسٹار دی اور لکھا ٹربو ایک پروانومانیت ایکسن رام ہے جس میں کچھ ایسی ویچھی طرح ہے جو اسے دینے لائک بناتی ریڈیو کی ارجیو میں نے 255 ایسٹار ریٹنگ دی اور لکھا جبکہ تربو نئے زمین نہیں ٹوٹ سکتا تھا یا مموٹی کے اوٹور اکسن کا پرمان ہے جو بھی بھی پیڈیو کے درس کو کلوبھاتا ہے دنیو انڈیا ایکسپریس کی آنڈو سریس نے 255 ایسٹار ریٹنگ دی اور لکھا حالانکہ سکپٹ آدھین روپ سے کھچی جاتی ہے ویسا کہ ایسے مکھی روپ سے مموٹی کی بیواغ آبی نئے سے بچی ہوئی ہے جو سنس کی گیر میں کام کرتی ہیں خلائیوں کی روپ میں راج بھی سیٹی کی اولیکنی کی اوششتی سے پروئیت ہوتی ہے ہندوستان ٹائمز کی لطا سری نواسن ایلی خرفیم ایک سستی سے دوسری سستی میں جانے کے لیے کمیڈی اور جھکڑوں کو بیچ کے انتر کو استعمال کرتی دو بھاگیا سے کمیڈی کمیڈی کا زیادہ تر حصہ اسپورٹ ہو جائے اس لئے دین بچانے کے لئے لڑائی کی دوسری اپنیر بر رہنا پڑتے دہ ہندو کی ایس آر پریبینی لیگا ویسا کی ٹربو کو ان سبھی پرانی ٹروپرز کو پھر سے استعمال کرنے کے لئے یاد کیا جائے گا جو آنا دی کعال سے اس سیلی کا حصہ رہے اور کچھ بھی نیا کرنے کی انکشائے کے لئے مہموٹی کے لئے ہی نگراتمہ کی سمکشو اور مہموٹی کی وہ ملیعالم کمیونکیشن کی آگے جھے جو ملیعالم ٹیلی بیزن چینل کیرالی ٹیوی کیرالی نیوز اور کیرالی بھی چلاتا ہے وہ ویترن اوتپارن بینر پلی ہاؤس اور پورکرسن کمپنی مہموٹی کمپانی سہید کئی پورکرسن ویچرز کی مالک ہیں مہموٹی کا جنم سیویں سیٹیمبر نائنٹی فیپٹی ون کو چندی رور میں ہوا تھا ان کا پالٹ پورکرسن بھارت کے ورطمان کیرال راجی کی خوٹائیم جلے کی ویکوم کے پاس چیمپو گاؤں میں ایک ملگے ورگی مسلم پریوار میں ہوا تھا ان کی پیتر اسماعیل کو تھوک کپڑا اور چاول کا ویس سارے تھا اور وہ چاول کی کھیتی میں ساملے ان کی ماں فاطمہ گرینی تھی وہ ان کے سب سے بڑے بیٹے ان کے دو چھوٹے بھائی ابراہیم کورتی اور روزکاری اور تین چھوٹے بہنے امینہ سوڑا اور شفین ہے انہوں نے اپنی پرت مکس ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کو ہماری اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں مہیالا مووی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ مموٹی کی فین ہو اور ٹربو مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس مووی کو بجٹ این باکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق جرور بنے رہیے گا اور ساتھی ساتھ بل آئیکن دبانا نام بھی نہ بھولیے گا ٹربو ٹوینٹی ٹو پور کی بھارتی ملی علم بھاسٹا کی ایکشن کمیڈی فی میں جس کا نیدیشن ویساک نہیں کیا جسے مدھون مینوال تھوامس نے لکھے اور مموٹی کمپانی کے طور مموٹی کی درن نیرمیت کیا گیا فیمی مموٹی نے مکھیو بومی کا نیبھائی ان کے ساتھ راج بھی سیٹی سنیل کبیر دوہان سنگیت کے سٹوز جیویان کی درد اچھی تھا جبکہ شاکن اور اسپارن کرومست ویسنو سرما اور سمیر محمدر نے سنبھالا تھا ٹربو کو ٹوینٹی ٹی مائی ٹوینٹی ٹو پور کو ایڈوکی کا ایک جیب چالک کی ارو بیپورتو جوس اور ٹربو جوس جسے جھگڑوں میں اُلجنے کی عادت کو پتا چلتا ہے کہ اس کی سب سے اچھے دوست جیری جو چینی میں ایک بینک مینیجر ہے پر اس کی پریمی کا انڈو لیکھا کی پریوار کی درہ بھیجے گئے گونڈوں نے حملہ کیا تھا جو ایک الگ بینک کی بینک مینیجر بھی ہے جو اس انڈو لیکھا کی گھر پر پہنچتا ہے اور اس کی سگائی روک دیتا ہے جہاں وہ انڈو لیکھا کو جیری کی گھر لے جاتا ہے حالانکہ جیری اپنی پریوار کی در سے انڈو لیکھا کو اس وکار کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور انڈو لیکھا اپنی ہی نوکری کے لیے چینے چلی جاتی ہے جو اس کو پتا چلتا ہے کہ انڈو لیکھا کی پریوار نے اس کی خلاب ماملہ درش کرتا ہے جس کے بعد وہ چینے چلے جاتے ہیں اور اسے گھر واپس آنے کے لئے مناتا ہے حالانکہ جو اس کو پتا چلتے ہیں کہ اسے جیل ہو جائے گی لیکن وہ چنہی میں ہی رہنے کا فیصلہ کرتا ہے جو اس کی اندورت پر انڈو لے گا اسے اپنی گراہک انڈریو ایک امیر کارڈ ڈیلر کی یہاں نوکری دلانے مدد کرتی اور جو اس انڈریو کے لئے ایک اگرکشک کے روپ میں کام کرتا ہے جو اس انڈو لے گا وہ اس کے پریوار سے پھر سے ملانے میں کمیاب ہو جاتا ہے اس بھی جیلی کو اس کی سہکر میں ستھارا کی درست سوچیت کیا جاتا ہے کہ بینک کی ایک انام انام ویتیت نے جیلی کے پاس کی کا اپیو کر کے انہی لوگوں کے نام سے پنجی کروٹ نسکری خاتوں میں بڑی ماترہ میں دھن حرستان تیز کیا تھا جیلی ستھارا کے ساتھ جانت شروع کرتا ہے جہاں اسے گھوٹالے کی پیچھے کی اصلی ماسٹر مائنگ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ویتریویل کی سن موگم سندرم ایک کروڑ اور کریشمائی کینگ میکر جو ستھاروڑ پارٹی کو ویڈھائی کو کو ان کی وفاداری بدلنے کے لئے دھن موہیا کرانے کے لئے بیکنگ پرنالی میں ہیر فیر کر رہا ہے جیلی کو پتہ چلتا ہے کہ ویتریویل کا مکھیوں بینک خاتا انڈو لیکہ کی بینک میں جہاں ہوا انڈو لیکہ کو گھوٹالے کی بارے میں سجید کرنے اور چیتاونی دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن انڈو لیکہ اس کی بات نہیں سنتی کیونکہ اس نے اس وکروٹی کو ماف نہیں کیا ویتریویل کو پتہ چلتا ہے کہ جیلی کو اس کی گھوٹالے کی بارے میں پتہ چل گیا ہے اور جلدی وہ جیلی کو مار دیتا ہے ویتریویل کی درپ پورس موٹم ریپورٹ میں جیلی کی موت کو آتما ہاتھیاں بتائے گئے بھاگ میں انڈو لیکہ اور جوز کو ویتریویل کو ہٹالے اور جیلی کے موت میں اس کی سلی پتہ دا کی بارے میں پتہ چلتا ہے انڈو لیکہ پولیس سے شکایت کرتے لیکن پولیس ویتریویل کے ویتن پر کام کرتی اور اسے مارنے کی کوشش کرتی حالانکہ جوز پولیس کو پیٹ کر انڈو لیکہ کو پتہ بچا لیتا ہے اور وہ بھاگ جاتے جہاں ایک بیلی اور ایک چوہی کا خیل شروع ہوتا ہے جس میں جوز اور انڈو لیکہ اپنے پریوار کو بچانے میں کمیاب ہو جاتے جس میں جوز کی ماں ارو ویت پورو دوس دروس ساکوٹی اور انڈو لیکہ کی بہندی رنجنہ ساملے انڈریو اور اٹو بیلا کے مدد سے جوز اور انڈو لیکہ وینتریویل کی گھوٹالی کا پردہ فاس کرتے اور جوز وینتریویل کی مچھلی پکڑنے کی فیکٹری میں مچھلی کاٹنے والی مچھلی کا استعمال کر کے وینتریویل کو مار دیتا ہے اس کے بعد جوز انڈو لیکہ روزہ کوٹی اور نیرنجا ایڈو کوٹی لوٹتے انہیں جلدی ہی ایک پارسل ملتا ہے جس میں انڈریو کا کاٹا ہوا سر اور وینتریویل کی بیزنیس کی بیزنیس کی پورچر کے لیے ہی بیزنیس پارٹنر کی دارہ بھیجا گیا ایک پترہ ہوتا ہے جو وینتریویل کی موت کے لیے جوز کے خلاف یوچ چھیڑتا ہے ٹربو کو لگ بھگ ست ٹوینٹی کڑوڑ کی بجٹ پر بنایا گیا تھا فیم کی آدھیکاری گھوشتہ ٹوینٹی فور اکٹوبر ٹوینٹی ٹو تری کو کی گئی تھی موکری فوٹوگرافی اکٹوبر ٹوینٹی ٹو تری میں کوئیم بندور میں سری اور ایٹی فور ویٹ ٹو فور کو سماپ تھے فیم کی لیے سنریڈ اور بیکگراؤنڈ اسکور کیسٹو جیویر کی درہ چیز کیا گئے تھا کیسٹو بنایا ساشی کمار بے ساکھ سبون اور اس ویڈی پی کی درہ لکھے گئے تھے ٹریک ٹربو ٹیلر ٹیم جو ٹوینٹی مائن ٹوینٹی ٹو فور کو ریلیز ہوا پہلا سنگل برن آف دا انزن ٹوینٹی نائن ٹوینٹی ٹو فور کو ریلیز ہوا اور دوسرا سنگل مائن کا منوے ٹوینٹی ٹو فور کو ریلیز ہوا ٹربو ٹوینٹی ٹو ہمائن ٹوینٹی ٹو فور کو ریلیز کیا گیا تھا فیلم کی ڈیجیٹل ایسٹری میں اور سیٹی لائٹ آدھیکاری سونی لیو اور جی کی کیرل کلم نے خریدے ہیں فیلم کا پریمیر نائن آگاست ٹوینٹی ٹو فور سے سونی لیو پر کیا گیا تھا پہلے اپنے پہلے دیم ٹربو نے کیرل سے سونی لیو پر io 5 کروٹ کمائی فیلم نے ٹوینٹی ٹھو فور کو بھارت میں ٹھانی ٹھونٹی کی کمائی ہوا اپنے دوسری دن فیلم نے دنیا بھر میں 81 کروٹ کی کمائی کی جسے equal 50 کروٹ کی کمائی ڈیجیٹ پہلے حفتے میں فیلم نے دنیا بھر 58 کروٹ بھارت سے 29 Pean ٹربو ویچو اسے 28 85 کلور کی کمائی کی ٹائمز آف انڈیا کی ارنا میتھیو نے 45 ایسٹار دی اور لکھا مموٹی ملیارن سنیما کی طرح ایک ارجعان اچھائی پر ہے بھاگ دو کی بارے میں ایک سنکیت ہے اور یہ ایک سیکوال ہے جس کا درسکو کو انتظار رہے گا پنک بھیلہ کی گوتم ایس نے 355 ایسٹار دی اور لکھا 8 گھنٹی کی یا فیلم نرچی طرح سے کئی فیلم پریمیوں کو سنتوز کرے گی جو ایک پوری طرح سے ایک سن فیلم کی لازو سا رکھتے ہیں ایک سٹائی نوٹ پر جو کوئی بھی جوان یا بستیس دور سے تومی سینیما کا پرسنس ہے اسے آریا کے لیے انتیم بھاگ تک بنے رہنا سنکشید کریں جو سنبھاوی طرح سے ایک سیکوال کی اوہل دے جائے گا اوٹی ٹی پلے کی سنجیس سردھاتا نے 35 ایسٹار دی اور لکھا مموٹی نیم ویساک کی نیزیشن میں پانچ ایک سن روشیوں میں بہترین کام کیا لیکن یہ اس سے اوپر نہیں اٹھ پا تھا سمانیہ سکھ پڑ اور ایک کم جوڑ کھلنا ایک تربو کو نوک آؤٹ پانچ دینے کی سکتی سے بانچیٹ کرتا ہے انڈیا ٹوٹے کے جانی کے نے 255 ایسٹار دی اور لکھا تربو ایک پروانو مانیت ایک سن رام ہے جس میں کچھ ایسی بچی طرح ہے جو اسے دینے لائک بناتی ہے ریڈیو کی ارزیو مینہ نے 255 ایسٹار ریٹنگ دی اور لکھا جبکہ تربو نئے زمین نہیں ٹوٹ سکتا تھا یا ماموٹی کے اوٹور اکسن کا پرمان ہے جو ویبین پیڈیو کے درسکو کو لبھاتا ہے دن نیو انڈیا ایکسپریس کی آنڈو سیلس نے 255 ایسٹار ریٹنگ دی اور لکھا حالانکہ سکھپٹ ادھین روپ سے کھچی جاتی ہے ویساکہ مکھی روپ سے ماموٹی کی بیواغ ابھی نئے سے بچی ہوئی ہے جو سنس کی گیر میں کام کرتی ہیں خلنائیوں کی روپ میں راج بھی سیٹی کی اُلیکنی کی اُس سستی سے پرویت ہوتی ہے ہندوستان ٹائمز کی لتا سری نیوازن ایلی خرفیم ایک سستی سے دوسری سستی میں جانے کے لیے کمیڑی اور جھکڑوں کو بیچ کے انتر کو استعمال کرتی دوہاگیاں سے کمیڑی کمیڑی کا زیادہ تر حصہ اسپورٹ ہو جاتا ہے اس لئے دین بچانے کے لیے لڑائی کی دوسری اپن نیربر رہنا پڑتے ہیں دہ ہندو کی ایس آر پریبینے لیگا ویساکہ کی ٹربو کو ان سبھی پرانی ٹرپلز کو پھر سے استعمال کرنے کے لیے یاد کیا جائے گا جو آنا دی کھیال سے اس سیلی کا حصہ رہے اور کچھ بھی نیا کرنے کی انکشائے کے لیے ماموٹی کے لیے ماموٹی کی وار ملیعالم کمیونکیشن کی آگیج ہے جو ملیعالم ٹیلی بیزن چینل کہرالی ٹی وی کہرالی نیوز اور کہرالی بھی چلاتا ہے وہ ویترن اوتپادن بینر پلی ہاؤس اور پورکرسن کمپنی ماموٹی کمپانی سہید کئی پورکرسن ویچرز کی مالک ہیں ماموٹی کا جنم سیویں سیٹیمبر نائنٹی فیپٹی وان کو چندی رور میں ہوا تھا ان کا پالر پورکرسن بھارت کے ورطمان کیرہ راجی کی کھٹائیم جیلے کی ویکوم کے پاس چیمپو گاہ میں ایک ملگے ورگی مسلم پریوار میں ہوا تھا ان کی پیتر اسمائل کو تھوک کپڑا اور چاوال کا ویشتاری تھا اور وہ چاوال کی کھیتری میں ساملے ان کی ماں فاطمہ ایک گرینی تھی وہ ان کے سب سے بڑے بیٹے ان کے دو چھوٹے بھائی ابراہیم کورتی اور روزکاری اور تین چھوٹی بینے امینہ سوڑا اور شفین ہے انہوں نے اپنی پرت مکس ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کو ہماری اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں مہیالا مووی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ مموٹی کی فین ہو اور ٹربو مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس مووی کو بجٹ این باکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق جرور بنے رہیے گا اور ساتھی ساتھ بل آئیکن دبانا نام بھی نہ بھولیے گا ٹربو ٹوینٹی ٹوپور کی بھارتی ملی علم بھاسا کی ایکشن کمیڈی فی میں جس کا نیدیشن ویساک نے کیا جسے مدھون مینوال تھوامس نے لکھے اور مموٹی کمپانی کی طاحت مموٹی کی درہ نیرمیت کیا گیا ہی میں مموٹی نے مکشیو بھومی کا نیبھائی ان کے ساتھ راج بھی سیٹی سنیل کبیر دوہان سی انجنا جے پرکاس نیرانجنا انوب بندو پنیکر ڈلیس پوثن اور سبریس ورما سہایک بھومی کاوں میں ہیں سنگیت کیشٹو جیویان کی درد اچی تھا جبکیت شاکن اور اسپارن کرومس ویسنو سرما اور سمیر محمد نے سنبھالا تھا ٹوربو کو 23 مائی 22 4 کو علوش کو سمیر تیت کی سمیخشاو کے ساتھ ناٹ کی روپ سے ڈریج کیا گئے تھا ایڈوکی کا ایک جیب چالر کی عرو وی پور جوس اور ٹوربو جوس جسے جھگڑوں میں اُلجنے کی عادت کو پتا چل دائیں بینک مینیجر ہے پر اس کی پریمی کا انڈو لیخ کی پریوار کی در بھیجے گئے گنڈوں نے حملہ کیا تھا جو ایک الگ بینک کی بینک مینیجر بھی ہے جو اس انڈو لیخ کے گھر پر پہنچ دیتا ہے جہاں وہ انڈو لیخ کو جیری کی گھر لے جات جیری اپنی پریوار کی ڈر سے انڈو لیخ کو سوکار کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور انڈو لیخ اپنی نوکری کی چین چلی جاتی ہے جو اس کو پتا چلتا ہے کہ انڈو لیخ کے پریوار نے اس کی خلاف ماملہ درست کرتا جس کے بعد وہ چین چل جات ہے اور اسے گھر واپس آنے کے منا تا ہے حالانکہ جو اس کو پتا چل دی اسے جیل ہو جائے لیکن چین میں ہی رہنے کا فیصلہ کرتا ہے جو اس کی انڈو لیخ اسے اپنی گرہ اینڈریو ایک امیر کار ڈیلر کی یہاں نوکری دلانے مدد کرتی اور جو اس انڈریو کے لیے ایک اگرکش کے روپ میں کام کرتا ہے جو اس انڈو لے کر اس کے پریوار سے ملانے میں کمیاب ہو جاتا ہے اس بھی جیری کو اس کی سہکر میں ستھارا کی درست سوچیت کیا جاتا ہے کہ بینگ کی ایک انام انام ویتیت نے جیری جہاں اسے گھوٹالے کی پیچھے کی اصلی مانسٹر مائن کے بارے میں پتہ چل رہے کی سن موگم سندرم ایک کرول اور کری سمائی کینگ میکر جو سترون پارٹی کو ویرائی کو ان کی وفاداری بدلنے کے لیے دھن موہی کرانے کے لیے بیکنگ پرنالی میں ہیر پھر کر رہے جیری کو پتہ چل تا موکیو بینک کھاتا اندو لیکہ میں جہاں اندو لیکہ کو گھوٹالی کی بارے میں سجید کرنے اور چیتاونی دینے کی کوشش کرتا لیکن اندو لیکہ اس کی بات نہیں سنتی کیونکہ اس کی اس بکرورتی کو ماف نہیں کیا ویرائی ویرائی پتہ چل تا جیری کو اس کی گھوٹالی کی بارے پتہ چل گیا اور جلدی وہ جیری کو مار دیتا ویرائی ویرائی کی در پوز موٹم ریپورٹ میں جیری کی موت کو آتما حد بتائے گئے بات میں اندو لیکہ اور جوز کو ویرائی کو گھوٹالی اور جیری کے موت میں اس کی پتہ چل تا اندو لیکہ پولیس سے شکایت کرتے لیکن پولیس ویرائی کے ویتن پر کام کرتی اور اسے مار کی کوشش کرتی حالانکہ جوز پولیس کو پیٹ کر اندو لیکہ کو پتہ بچا لیتا ہے اور وہ بھاگ جاتے جہاں ایک ویت پورو دوس روس سا کٹی اور اندو لیکہ کی بہند رنجنہ سامل اندری اور اٹو بیلا کے مدل سے جوز اور اندو لیکہ وینت ریل کی گھوٹالی کا پردہ فاس کرتے اور جوز وینت ریل کی مچھلی پکرنے کی فیکٹری میں مچھلی کاتنے واری مسین کا استعمال کر ملتا ہے جس میں اندری کا کٹا ہوا سیر اور وینت ریل کی بیزنیس کی بیزنیس کی پوش کے لیے بیزنیس پارٹنر کی دارہ بھیجا گئے ایک پترہ ہو دائی جو وینت ریل کی موت کے لیے جو اس کی خلاف یو چھڑتا ہے ٹربو کو لغ بھگ 20 ڈو 24 اکٹوبر 22 3 کو کی گئی تھے موکری فوٹوگرافی اکٹوبر 22 3 میں کوئیم بنتور مصوری اور 84 وی 22 4 کو سماب تھے بھیم کے لئے سنریر اور بیک گراؤن اس کو کیس ٹو جی وی آر کی در چیز کیا گئے تھا کی بینا ایک سشی کمار وی ساک سنگل برن آوٹ ڈا انزن 29 وی 22 4 کو ریلیج ہوا اور دوسرا سنگل مائی کا منو 5 جن 22 4 کو ریلیج ہوا ترب 23 22 4 کو ریلیج کیا گئے تھا فیلم کی ڈیجیٹل ایسٹری میں اور سی ڈی لائٹ آدھ کاری سونی لیو اور جی کی کی ڈیجیٹل لام نے خریدی ہے فیلم کا پریمیر 9 آگاست 22 4 سے سونی لیو پر کیا گیا تھا پہلے اپنے پہلے دیم ترب نے کی ڈیجیٹل سے 62 5 کرو 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 جسی کو 50 50 کرو کی کمائی اپنے پہلے بھار ہفتے میں فیلم دنیا بھر 58 کرو بھار سے 29 5 کرو اور ویدیش دو سے 28 5 کرو کی کمائی کی ٹائمز آف انڈیا کی ارنا مہتھیو نے 4 5 اسٹار دی اور لگا مموٹی ملیارن سنیما کی طرح ایک درسکو کو انتظار رہے پنک بھیلہ کی گوہ ایس نی 355 ایس ٹار رہی اور لیخ 8 ڈھائی گھنٹی کی یا فیلم نیرچی تر روپ سے کئی فیلم پریمی کو سنتوز کرے گی جو ایک بھوڑی طرح سے ایک سن فیلم کی رکھتے ہیں ایک ستار نوٹ پر جو کوئی بھی جوان یا بسی ستر توم سنیما کا پرسنس ہے اسے آریا کے لیے انتی بھاگ تک بنے رہنا سنکشید کریں جو سمبھاوی طرح سے ایک سکول کی اول لے جائے اوٹی ٹی ٹی پلے کی سنجی سر رات سمانیہ سکول اور ایک جو کھل ناک آؤٹ پنس دینے کی سکتی سے ون چیت کرتا انڈیا ٹوٹی کے جانی کے 255 ایسٹار دی اور لیگا تربو ایک پروانو مانیت اکسن رام ہے جس میں کچھ ایسے بیچی ترائی ہے جو اسے دینے لائق بناتی ریڈیو کی ارزو مانیت 255 ایسٹار ریٹن دی اور لیگا جبکہ تربو نئے زمین نہیں ٹوٹ سکتا یا ماموٹی کے اٹور اکسن کا پرمان ہے جو بھی پیڈیو کے درست کو لبھاتا ہے دن نیو اینڈیان ایکس پریس کی آنڈو سرس نے 255 ایسٹار ریٹن دی اور لیگا حالاکہ سکتا ادھین روپ سے کھچی جاتی ہے ویسا کہ موکھی روپ سے ماموٹی کی بیواغ ابھی نئے سے بچی ہوئی جو سنس کی گیر میں کام کرتی ہے خلدائی کی روپ میں راج بھی سیٹی کی اُلیٹن کی اُس سی سی پرویت ہوتی ہندوستان کو استعمال کرتی دو بھاگی سی کمیڈی کمیڈی کا زیادہ تر حصہ اسپورٹ ہو جائے دن بچانے کے لئے لڑائی کی دوسری اپن نیربر رہنا پڑتے دہ ہندو کی ایس آر پری بھی نیلی گا ویس سب پرانی ٹرپ کو پھر سی استعمال کرنے یاد کیا جائے گا جو آنا دی کھال سے اس سی لی کا حصہ ہے اور کچھ بھی نیا کرنے کی انکشائے کے لئے مموٹی کے لئے ہی نگرات موٹی اور مموٹی کی ملی عالم کمیونکیشن کی آگے جو ملی عالم ٹیلی بیزن چینل کیرالی ٹی وی کیرالی نیوز اور کیرالی بھی چلاتا ہے وہ وی ترن اتپادن بینر پلی ہاؤس اور پورکرسن کمپنی مموٹی کمپانی سہید کئی پورکرسن وی چرز کی مالک ہیں مموٹی کا جنم سیویں سیٹیمبر 1951 کو جندی رور میں ہوا تھا انکہ پالر بوسن بھارت کے ورطمان کیرہ راجی کی خوٹائیم جیلے کی ویکوم کے پاس چیمپو گاہ میں ایک مرگے ورگی مسلم پریوار میں ہوا تھا ان کی پیتر اسماعیل کو تھوک کپڑا اور چاوال کا ویش تاری تھا اور چاوال کی خیتی میں سامل ان کی ماں فاطمہ گرینی تھی ان کے سب سے بڑے بیٹے ان کے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والی ہوں مہی عالم مووی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ مموٹی کی فین ہوں اور تربو مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس مووی کو بجٹ این باکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے تو اس ویڈیو میں انتق جرور بنے رہیے گا اور ساتھی ساتھ بل آئیکن دبانا نام بھی نہ بھولیے گا تربو 22 پور کی بھارتی ملی عالم بھالسہ کی ایکشن کمی ڈیفی میں جس کا نیدیشن ویش ساکھ نے کیا جس مدھون مینوال تھرومس نے لکھے اور مموٹی کمپانی کی تحت مموٹی کی درن نیرمی کیا گئے ہی میں مموٹی نے مکشی بھومی کا نیبھائی ان کے ساتھ راج بھی سی سنیل کبیر دوحان سی انجنا جا پرکاس نیرانج نیرانج آنوب بندو پنی کر دلیش پوثن اور سبری سورما سہائی بھومی کاؤ بھومی ٹوائی 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 مردی کی سمکشا کے ساتھ ناٹ کی روپ سے ڈیلیج کیا گئے تھا ایڈوکی کا ایک جیب چالر کی ارو وی پور جوس اور ٹربو جوس جسے جھگڑوں میں اُلجنے کی عادت کو پتا چل دائے کی اس کی سب سے اچھے دوست جیری جو چینی میں ایک بینک مینیجر ہے پر اس کی پریمی کا اندو لیخہ کی پریوار کی در بھیجے گئے گنڈوں نے حملہ کیا تھا جو ایک الگ بینک کی بینک مینیجر بھی ہے جو اس اندو لیخہ کے گھر پر پہنچ دیتا ہے جہاں وہ اندو چینی چلی جاتی ہے جو اس کو پتا چلتا ہے کہ اندو لیخہ کی پریوار نے اس کی خلاف ماملہ درش کرتا ہے جس کے بعد وہ چینی چلا جاتے اور اس گھر واپس آنے کے منا تا ہے حالانکہ جو اس کو پتا چلتا ہے اس جیل ہو جائے گی لیکن وہ چینی میں ہی رہنے کا فیصلہ کرتا ہے جو اس کی اندو لیکن اس سے اپنی گھر ایڈریو ایک امیر کار ڈیلر کی یہاں نوکری دلانے ملد کرتی اور جو اس اندو کے لیے ایک اگرکش کے روپ میں کام کرتا جو اس اندو لیکن اس کے پریوار پھر سے ملانے میں کمیاب ہو جاتا ہے اس بھی جیری کو اس کی سہکر میں ستھارا کی درست سوچیت کیا جاتا ہے کہ بینگ کی ایک انام انام ویدیت نے جیری کے پاس کی اوپیو کر کے انہی لوگوں کے نام سے پنجی کروت نسکری خاتو میں بڑی ماترہ میں دھن جیری ستھارا کے ساتھ جان شروع کر جہا اسے گھوٹالے کی پیچھے کی اصلی مانسٹر مائن کے بارے میں پتہ چل رہے کی سن موگم سندرم ایک کرو اور کریش مائی کینگ میکر جو سکتر روڈ پارٹی کو ویدھائی کو ان کی وفاداری بدلنے دھن موہی یا کرانے کے لئے بیکن پرنالی میں ہیر پیر کر رہے جیری کو پتہ چل تا موکیو بینک بینک میں جہا ہوا اندو لیخ کو گھوٹالی کی بارے میں سجید کرنے اور چیتاونی دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن اندو لیخ اس کی بات نہیں سنتی کیونکہ اس کی اس وکروتی کو ماف نہیں کی ون ٹری ویل کو پتہ چل تا جیری کو اس کی ہوت آلے کی بارے پتہ چل گیا اور جلدی وہ جیری کو مار دیتا ون ٹری ویل کی در پول موٹم ریپورٹ میں جیری کی موت کو آتما حتی بتائے گئے بھاگ میں ہندو لیخہ اور جوز کو ون ٹری ویل کو ہٹ آلے اور جیری کے موت میں اس کی پتہ چلتے ہیں ہندو لیخہ پولیس سے شکایت کرتے لیکن پولیس ون ٹری ویل کے ویتن پر کام کرتی اور اسے مارنے کی کوشش کرتی حالانکہ جوز پولیس کو پیت کر اندو لیخہ کو پتہ بجا لیتا ہے اور وہ بھاگ جاتے جہاں ایک بیلی اور چوہی کا خیل شروع ہوتا جس میں جوز اور اندو لیخہ اپنے پریوار کو بچانے میں کمیاب ہو جاتے جس میں جوز کی ماں آرو ویت پورو دوس دوس سا کٹی اور اندو لیخہ کی بہند رنجنہ سامل اندری اور آٹو بیلا کے مدل سے جوز اور اندو لیخہ وینت ریل کی گھوٹالی کا پردہ فاس کر دوس وینت ریل کی مچھلی پکرنے کی فیکٹری میں مچھلی کاتنے وار مستن کا استعمال کر وینت ریل کو مار دیتا ہے اس کے بعد جوز اندو لیخہ روز روز ٹی اور نیرانج ایڈو کو ٹی لوٹ انہیں جل دی ایک پارسل ملتا جس میں اندری کو کٹا ہوا سیر اور وینت ریل کی بیزنس کی بیزنس کی پوش کے لیے بیزنس پارٹنر کی دارہ بھیجا گئے ایک پترہ ہو تھا جو وینت ریل کی موت کے لیے جوز کی خلاف یو چھڑتا ہے تربو کو لاغ بھگ ست 20 کرو کی بجet پر بنایا گئے تھا فیم کی آدھے کاری گھوش 24 October 23 کو کی گئی تھی موکھی فوٹوگراف October 23 میں کوئیم بنت ور میں سوری اور 84 وی 24 کو سماب تھے فیم کے لیے سنری اور بیک گراؤن سکور Kiss to JVR کی در چیز کیا گئے تھا گی بنایا سسی کمار وی ساک سبون اور اس وی ڈی پی در لکھے گئے تھے ٹریک ٹور و ٹیلر تھی جو 20 22 24 کو ریلیش ہوا ٹرپ 23 مائی 22 4 کو ریلیش کیا گئے تھا فیلم کی ڈیجیٹل ایسٹری میں اور سی ڈی لائٹ آدھ کار سونی لیو اور جی کی کررل لم نے خرید ہے فیلم کا پریمیر 9 آگست 22 4 سے سونی لیو پر کیا گئے تھا پہلے اپنے پہلے دیں تربو نے کی رل سے 62 5 کرو کمائے فیلم نے 23 مائی 22 4 کو بھارت میں 3 40 کرو کی کمائے کی اپنے دوسرے دنیا بھر میں 81 کرو کی کمائے کی جس 50 کرو کی کرو کمائے اپنے پہلے بھار ہفتے میں فیلم نے دنیا بھر 58 کرو بھارت 58 5 کرو کی کمائے کی ٹائمز آف انڈیا کی ارنا مہتھیو نے 4 5 ایس تار دی اور لکھا مموٹی ملیارم سنیما کی طرح ایک ارزیابن اچھائی پر ہے بھاگ دو کی بارے میں ایک سنکیت ہے اور یہ ایک سیکو ل نوٹ پر جو کوئی بھی جوان یا وستی سنیما کا پرسنس ہے اسے آریا کے لئے انتی بھاگ تک بنے رہنا سنکشت کریں جو سنبھاوی تر ایک سیکوال کی اویل لے جائے اوٹی ٹی ٹی پلے کی سنجی سر رات نے 3 5 اشتار دی اور لکھا مہموٹی نے ویسا کے نیزیشن 5 ایک سنجی میں بہتر انکام کیا لیکن اس تک اوپر نہیں اٹھ پا تھا سمانی سکھ اور ایک جو کھل نائک ٹربو کو نوک آؤ پنس دینے کی سکتی سے ون چیت کرتا ہے انڈیا ٹو ٹی کے جانی نے جانی کے 255 سٹار دی اور لیکن ٹربو ایک پروانو مانی ایک سن رام ہے جس میں کچھ ایسی ویچی ترائی ہے جو اس دینے لائک بناتی ریڈیو کی ارزیو میں 255 سٹار ریٹنگ دی اور لیکن جب ٹربو نائی زمین نہیں ٹوچ سکتا یا مہموٹی کے آٹور آکشن کا پر اتھین روح سے کھچی جاتی ہے ویسا کہ موکھی روح سے مہموٹی کی بیواغ آبی نئے سے بچی ہو جو سنس کی گیر میں کام کرتی ہے خلدائی کی روح میں راج بھی سیٹی کی اُلیٹ می کی اُس سی سی پرویت ہوتی ہندوستان ٹائم اس کی لتاس کامیری کا زیادہ تر حصہ اس پورٹ ہو جائے اس لئے دین بچانے کے لئے لڑائی کی دوسری اپن نیر بر رہنا پڑتے دہ ہندو کی ایس آر پری بی نیل گا وی سا کی ٹربو کو سب پرانی ٹروپلز کو پھر سے استعمال کرنے کے لئے یاد کی جائے گا جو آنا دی کھال سے اس سہلی کا حصہ ہے اور کچھ بھی نیا کرنے کی انکشائے کے لئے مموٹی کے لئے ہی نگرات موٹی اور مموٹی کی ملی عالم کمیونکیشن کی آگے جو ملی عالم ٹیلی بیزن چینل ٹی وی کھرالی نیوز اور کھرالی بھی چلاتا ہے وہ ویترن اتپادن بینر پلی ہاؤس اور پورکرسن کمپنی مموٹی کمپانی سہید کئی پورکرسن ویچرز کی مالک ہیں مموٹی کا جنم سیویں سیتمبر 1951 کو جندی رور میں ہوا تھا انکہ پالر بوسن بھارت کے ورطمان کیرہ راجی کی خوٹائم جلے کی ویکوم کے پاس جنم پو گاہ میں ایک مغی برگی مسلم پریوار میں ہوا تھا انکہ پیتر اسماعیل کو تھوک کپڑا اور چاوال کا ویش ساری تھا اور چاوال کی خیتی میں سامل انکہ ماں فاطمہ گرینی تھی انکہ سب سے بڑے بیٹے انکہ دو چھوٹی بھائی ابراہیم کورتی اور جکاری اور تین چھوٹی بین امین صادر اور شفین انہوں نے اپنی پرط میک سکتے ہیلو دوستو سواگ تھے آپ سبھی کو ہماری اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں مہی آل موی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ مموٹی کی فین ہو اور تربو موی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھ ساتھ اس موی کو بجیٹ این باکس آفیس کلیکشن کو جان چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق جرور بنے رہیے گا اور ساتھ بل آئیکن دبانا نام بھی نہ بھولیے گا ٹور 22 پور کی بھارتی ملی علم بھاس کی ایکشن کمی ڈیفی میں جس کا نیدی سن ویس آکھ نہیں کیا جس مدھون مین ویس مین ویس مموٹی کمپانی کی تحت مموٹی کی درن نیرمیت کیا گیا مموٹی نے مکشی بھومی کا نیبھائی سنگیت کی سنگیت جیوی کی در تچی تھا جب کی شاکن اور اس پارن کرومس ویس سرما اور سمیر محمد نے سنبھالا تھا ٹوربو کو 23 مائی 22 4 کو علوش کو سمی تیت کی سمی شاہو کے ساتھ ناٹ کی روپ سے ڈیلیج کیا گئے تھا ایڈوکی کا ایک جیب چالر کی ارو وی پور جوس اور ٹربو جوس جسے جھگڑوں میں اُلجنے کی عادت کو پتا چل دائیں کی اس کی سب سے اچھے دوست جیری جو چینی میں ایک بینک مینیجر ہے پر اس کی پریمی کا اندو لیکھا کی پریوار کی درہ بھیجے گئے جیری کی گھر لے جاتا ہے حالان کی جیری اپنی پریوار کی ڈر سے اندو لیکھا کو سبکار کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور اندو لیکھا اپنی نوکری چینی چلی جاتی ہے جو اس کو پتا چلتا ہے کہ اندو لیکھا کی پریوار نے اس کی خلاب ماملہ درش کرتا ہے جس کے بعد وہ چینی چلا جاتے اور اسے گھر واپس آنے کے مان منا تا حالان کی جو اس کو پتا چلتے اسے جیل ہو جائے لیکن وہ چینی میں ہی رہنے کا فیصلہ کرتا ہے جو اس کی اندو پر اندو لیکھا اسے اپنی گرہ ایک امیر کار ڈیلر کی یہاں نوکری دلانے مدد کرتی اور جو اس اندو کے لیے ایک اگرکش کے روپ میں کام کرتا جو اس اندو لیکھا کو اس کے پریوار سے ملانے میں کمیاب ہو جاتا ہے اس بھی جیری کو اس کی سہکر میں ستھارا کی درست سوچیت کیا جاتا ہے کہ بینک کی ایک انام انام ویدیت نے جیری کے پاس کی کا اوپیو کر کے انہی لوگوں کے نام سے پنجی کروت مستری خاتھوں میں بڑی ماترہ میں دھن حرستان تیز گیا تھا جیری ستھارا کے ساتھ جان شروع کر دائے جہاں اسے گھوٹالے کی پیچھے کی اصلی مانسٹر مائن کے بارے میں پتہ چل تا کی سن موگم سندرم ایک کرو اور کری سمائی کینگ میکر جو ستر پارٹی کو وفاداری بدلنے کے لئے دھن موہیا کرانے کے لئے بیکنگ پرنالی میں ہیر پیر کر رہا جیری کو پتہ چل تا کی موکی بین خاتا اندو لیکہ کے بینک میں جہا اندو لیکہ کو گھوٹالی کی بارے میں سجید کرنے اور چیتاونی دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن اندو لیکہ اس کی بات نہیں سنتی کیونکہ اس نے اس وکروتی کو ماف نہیں کیا ونٹ ریویل کو پتہ چل تا جیری کو اس کی گھوٹالی کی بارے پتہ چل گیا ہے اور جلدی وہ جیری کو مار دی تا ونٹ ریپورٹ میں جیری کی موت کو آتما حتی بتائے گئے بات میں اندو لیکہ اور جوز کو ونٹ ریویل کو ہٹالے اور جیری کے موت میں اس کی سلی پتہ تا کی بچا لیتا ہے اور وہ بھاگ جاتے جہاں ایک بیلی اور ایک چوہی کا خیل شروع ہوتا جس میں جوز اور اندو لیکہ اپنے پریوار کو بچانے میں کمیاب ہو جاتے جس میں جوز کی ماں آرو وی پورو دوس درست سا کٹی اور اندو لیکہ کی بہند رنجنہ سامل اندریو اور اٹو بیلہ کے مدل سے جوز اور اندو لیکہ وی اندو لیکہ گھوٹالی کا پردہ فاس کرتے اور جوز وی اندو لیکہ مچھلی پکرنے کی فیکٹری میں مچھلی کٹنے واری مستنگ کا استعمال کر وی اندو لیکہ مار دیتا ہے اس کے بعد جوز اندو لیکہ روز سا کٹی اور نیرانج ایڈو کٹی لوٹ تے انہیں جل ہی ایک پارسل ملتا جس میں اندریو کا کٹا ہوا سی اور وی اندو کی بیزنیس کی پوش کے لیے ہی بیزنیس پارٹنر کی دارہ بھیجا گیا ایک پترہ جو اندو کی موت کی لیے بھیم کی آدھے کاری گھوش 24 اکٹوبر 22 3 کو کی گئی تھے موکری فوٹوگرافی اکٹوبر 22 3 میں کویم بندور میں سوری اور 84 وی 22 4 کو سماب تھے بھیم کے لیے سنریر اور بیک گراؤن سکور کیس ٹو جی وی آر کی در چیز کیا گئے تھا گیت بینائق سسی کمار بی ساک سب اور اس وی ڈی پی کی در لکھے گئے تھے ٹریک ٹور بو ٹیلر ٹیم جو 20 میں 22 4 کو ریلیز ہوا پہلا سنگل برن آوٹ دو انزن 29 میں 22 4 کو ریلیز ہوا اور دوسرا سنگل مائی 5 جون 22 4 کو ریلیز ہوا ترب 23 میں 22 4 کو ریلیز کیا گئے تھا فیلم کی ڈیجیٹل ایسٹری میں اور سیٹی لائٹ آدھ کارے سونی لیو اور جی کی کررل لم نے خرید ہے فیلم کا پریمیر 9 آگست 22 4 سے سونی لیو پر کیا گئے تھا پہلے اپنے پہلے دیم ترب نے کی رن سے 62 5 کرور کمائے فیلم نے 23 میں 22 4 کو بھارت میں 3 40 کرور کی کمائے کی اپنے دوسرے رن فیلم نے دنیا بھر میں 81 کرور کی کمائے کی جس equal 50 50 کرور کی کمائے اپنے پہلے بھار ہفتے میں فیلم نے دنیا بھر 48 5 کرور کی کمائے کی times of india کی ارنا مہتھیو نے 45 ایسٹار دی اور لکھا مموٹی ملیارن سنیما کی طرح ایک ارزیابن اچھائی پر ہے بھاگ دو کی بارے میں ایک سنکیت ہے اور یہ ایک سیکو ہے جس کا درست کو انتظار رہے گا پنک بھیلہ ایک سٹائی نوٹ پر جو کوئی بھی جوان یا وستی سٹائی 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 ملیارن اچھائی آریا کے لئے انتظار تک بنی رہی سنکشیت کریں جو سمبھاوی ترپ سے ایک سیکو کی اویل دے جائے اوٹی ٹی ٹی سن جی سٹائر دی اور لکھا مموٹی نیم ویسا کی نیزی سن پانچ ایک سن دوسیوں میں بہتر انکام کیا لیکن اس تک اوپر نہیں اٹھ پا تھا سمان سکھ پر اور ایک جو کھل نائک ٹربو کو نوک آؤ ٹھ دینے کی سکتی سے بان چیت کرتا ہے انڈیا ٹوٹے کے جان نے جان کی نے 255 اسٹار دی اور لیکن ٹربو ایک پرو آنو مانی ایک سن رام ہے جس میں کچھ ایسی ویچھ ترائی ہے جو اسے دینے لائک بناتی ریڈیو کی ارزیو میں 255 اسٹار ریٹنگ دی اور لیکن جب تربو نائی زمین نہیں ٹوٹ سکتا یا ماموٹی کے اٹوڈ اکسن کا پرمان ہے جو وی بین پیڈیو کے درست کو لبھات ہے ڈنیو انڈیان ایکس پریس نے 255 اسٹار ریٹنگ دی اور لیکھا حالاکہ سکت پر ادھین روپ سے کھچی جاتی ہے ویسا کی موکھی روپ سے ماموٹی کی بیواغ ابھی نئے سے بچی ہوئی ہندوستان ٹائم کی لتا سری نیو سن نے لیکھا فیم ایک سستی سے دوسری سستی میں جانے کے لیے کمیڈی اور جھکڑوں کو بیچ کی انتر کو استعمال کرتی دو بھاگی سی کمیڈی کمیڈی کا زیادہ تر حصہ اسپورٹ ہو جائے اس لیے دین بچانے کے لیے لڑائی کی دوسری اپن نیر بر رہنا پڑتے دو ہندو کی ایس آر پری بی نیلی گا ویسا کی ٹربو کو سب پرانی ٹروپرز کو پھر استعمال کرنے کے لیے یاد کیا جائے جو آنا آدھ کھیال سے اس سیلی کا حصہ رہ اور خوش بھی نیا کرنے کی آنکشائے کے لیے مموٹی کے لیے ہی نگرات موٹی اور مموٹی کی ملی آلم کمیونکیشن کی آگے جو ملی آلم ٹیلی بی چینل کیرالی ٹی وی کیرالی نیوز اور کیرالی بھی چلاتا ہے وہ ویترن اتپارن بینر پلی ہاؤس اور پورکرسن کمپنی مموٹی کمپنی سہید کئی پورکرسن ویچرز کی مالک ہے مموٹی کا جنم سیویں سیٹیمبر 1951 کو چندی رور میں ہوا تھا ان کا پالر بھارت کے ورطمان کیرال راجی کی خوٹائیم جیلے کی ویکوم کے پاس چیمپو گاہ میں ایک مرگے ورگی مسلم پریوار میں ہوا تھا پیتر اسماعیل کو کپڑا اور چاوال کا ویس تھا اور چاوال کی خیتی میں سامل ان کی ماں فاطمہ گرین تھی ان کے سب سے بڑے بیٹے ان کے دو چھوٹے بھائی ابراہیم کورتی اور روزکاری اور تین چھوٹے بہنے امینا سوڑر اور شفین ان اپنی ہیلو دوستو سواغ تھے آپ سب ہماری اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں مہی عالم مووی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ مموٹی کی فین ہو اور تربو مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھ ساتھ اس مووی کو ملی ملی بھاس کی ایکشن کمی ڈیفی میں جس کا نیدیشن ویس آخ نے کیا جس مدھون مینو تھو مموٹی کمپانی کی تحت مموٹی کی درن نیرمیت کیا گیا مموٹی نے مکشی بھومی کا نیو ان کے ساتھ راج بھی سیٹی سنیل کبھی دو آنس انج جی پراکاس نیرنج آنوب بیندو پنی کر ڈلی پوثن اور سبری سورما سہائی بھومی کاؤ میں ہے سنگیت کی سنگیت جی ویان کی در تچی تھا جبکہ شاکن اور اسپارن کرومست ویسنو سرما اور سمیر محمد نے سنبھالا تھا ٹوربو کو 23 مائی 22 4 کو ایڈوکی کا ایک جی چالر کی ارو وی پور تو جوس اور ٹربو جوس جسے جھگڑوں میں اُلجنے کی عادت کو پتا چلتا ہے پر اس کی پریمی کا اندو لیکھا کی پریوار کی در بھیجے گئے گنڈوں نے حملہ کیا تھا جو ایک الگ بین کی بین مینیجر بھی ہے جو اس اندو لیکھا کے گھر پر پہنچ تا اور اس کی سگائی روگ دیتا ہے جہاں وہ اندو لیکھا کو جیری کی گھر لے جات ہے حالان کہ جیری اپنی پریوار کی در سے اندو لیکھا کو سوکار کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور اندو لیکھا اپنی نوکری کی چین چلی جاتی ہے جو اس کو پتا چلتا ہے کہ اندو لیکھا کی پریوار نے اس کی خلاب معاملہ درش کرتا ہے جس کے بعد وہ چین چلا جاتے اور اس سے گھر واپس آنے کے مان منا تا ہے حالان کہ جو اس کو پتا چلتا جیل سے جیل ہو جائے لیکن وہ چین میں ہی رہنے کا فیصلہ کرتا ہے جو اس کی اندو لیکھا اس سے اپنی گھر ایک امیر کار ڈیلر کی یہاں نوکری دلانے ملد کرتی اور جو اس اندو کے لیے ایک اگرکش کے روپ میں کام کرتا ہے جو اس اندو پہدیت نے جیری کے پاس کی کا اپیو کر کے انہی لوگوں کے نام سے پنجی کروت نسکری خاتو میں بڑی ماترہ میں دھن حرستان تیز کیا تھا جیری سی تھارا کے ساتھ جان شروع کر دائے جہاں اسے گھوٹالے کی پیچھے کی اصلی مانسٹر مائن کے بارے میں پتہ چل تا کی سن موگم سندرم ایک کرو اور کری سمائی کینگ میکر جو سکتر پارٹی کو وفاداری بدلنے کے لئے دھن موہیا کرانے کے لئے بیکنگ پرنالی میں ہیر پیر کر رہا جیری کو پتہ چل تا کی وی کرنے اور چیتاؤنی دینے کی کوشیز کرتا لیکن ہندو لے کا اس کی بات نہیں سنتی کیونکہ اس نے اس رکھ ہندو لے پولیس سے شکایت کرتے لیکن پولیس وین ریویل کے ویتن پر کام کرتی اور اسے مارنے کی کوشش کرتی ہالانکہ جو پولیس کو پیٹ کر ان دو لے خایتا ہے اور وہ بھاگ جاتے جہاں ایک بیلی اور چوہی کا خیل شروع ہوتا جس میں جو اور اندو لے خایت اپنے پریوار کو بچانے میں کمیاب ہو جاتے جس میں جو کی ماں آرو وی پورو دوس درست سا کٹی اور اندو لے خایت بہند رنجنہ سامل اندری اور اٹو بیلا کے مدد سے جو اور اندو لے خایت وین ٹری ویل کی گھوٹالی کا پردہ پاس کرتے اور جو وین ٹری کی مچھلی پکڑنے کی فیکٹری میں مچھلی کا موالی مستنگ کا استعمال کر کے وین ٹری ویل کو مار دیتا ہے اس کے بعد جو اندو لے کا روز سا کٹی اور نیرنجا ایڈو کٹی لوٹ تے انہیں جل دی ایک پارسل ملتا جس میں اندریو کو کٹا ہوا سی اور وین ٹری ویل کی بیزنیس کی بیزنیس کی پوش کے لیے بیزنیس پارٹنر کی دارہ بھیجا گئے ایک پترہ ہو تھا جو وین ٹری ویل کی موت کی لیے جو اس کی خلاف یو چھڑ تربو کو لغ بھگ 20 کرو کی بجٹ پر بھگ ریلیج ہوا پہلا سنگل برن آوٹ دو انجن 29 22 4 ریلیج ہوا اور دوسرا سنگل مائی 5 جن 22 4 ریلیج ہوا تربو 23 22 4 ریلیج کیا گیا تھا فلم کی ڈیجیٹل ایسٹری میں اور سیٹی لائٹ آدھ کاری سونی لیو اور جی کی کری لام نے خرید ہیں فلم کا پریمیر 9 آگاست 22 4 سونی لیو پر کیا گیا تھا پہلے اپنے پہلے دیم تربو نے کیرل سے 62 5 کرو 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 23 مائی 22 4 کو بھارت میں 3 40 کرو 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 اپنے دوسری دن فلم نے دنیا بھر 81 کرو 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 اپنے پہلے بھار ہفتے میں فلم نے دنیا بھر 58 کرو بھارت 29 5 کرو 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 ٹائمز آف انڈیا کی ارنہ مہتھیو نے 4 5 ایسٹار دی اور مہموٹی ملیاران سنیما کی طرح ایک ارزیابن اچھائی پر ہے بھاگ دو کی بارے میں ایک سنکیت ہے اور یہ ایک سیکھول ہے جس کا درست کو انتظار رہے گا پنک بھیلہ کی گوتم ایس نے 355 ایسٹار دی اور لکھا ڈھائی گھنٹی کی یا فلم نیرچی طرح سے کئی فلم پریمی کو سنتوز کرے جو ایک بری طرح سے ایک سن فلم کی لاز سا رکھتے ہیں ایک ستار نوٹ پر جو کوئی بھی جوان یا بستی سن 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 آریا کیلئے انتی بھاگ تک بنے رینا سن سن کرے جو سن بھاگ تک سن 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 مموٹی نیم ویس سن 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 بہتر ان کام کی لیکن اس تک اوپر نہیں اٹھ پا تھا سمان یا سن اور ایک جو کھل نائی تر نوک آؤٹ پانچ دینے کی سکتی سے بان چیت کرتا اندیا ٹوٹے کے جانی کے 255 ایسٹار دی اور لیکن تربو ایک پروانو مانی اکشن رام ہے جس میں کچھ ایسی بیچ اترائی ہے جو اس دینے لائک بنا تی ریلیو کی ارجی مین 255 ایسٹار ریتے نہیں اور لیکن جبکہ تربو نئے زمین نہیں ٹوٹ ست یا ماموٹی کے اٹور اکشن کا پرمان ہے جو بھی پیڈیو کے درست کو لگ آتا ہے دن نیو انڈیان ایکس پریس کی آنڈو سرش نے 255 ایسٹار ریٹنگ دی اور لیکن ہالاکہ سکھپٹ ادھین روپ سے کھچی جاتی ہے ویسا کہ موکھی روپ سے ماموٹی کی بیواغ آبی نئے سے بچی ہوئی جو سنس کی گیر میں کام کرتی ہے خلائی کی روپ میں راج بھی سیٹی کی اکنی کی اپس سرش سے پرویت ہوتی ہے ہندوستان ٹائم اس کی لتا سرین 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 میں ماموٹی کے لیے ہی نگرات موکھی سمیق شو اور ماموٹی کی ملی عالم کمیونکیشن کی آگے جو ملی عالم ٹیلی بیزن چینل کیرالی ٹیوی کیرالی نیوز اور کیرالی بھی چلاتا ہے وہ ویترن اتپارن بینر پلی ہاؤس اور پورکرسن کمپنی ماموٹی کمپانی سہید کئی پورکرسن ویچرز کی مالک ہے ماموٹی کا جنم سیوی سیٹیمبر 1951 کو چندی رور میں ہوا تھا ان کا پالر بوسن بھارت کے ورطمان کیرال راجی کی خوٹائیم جیلے کی ویکوم کے پاس چیمپو گاؤ میں ایک مرگے ورگی مسلم پریوار میں ہوا بیٹے ان کے دو چھوٹے بھائی ابراہیم کورتی اور جکاری اور تین چھوٹے بہنے امینہ سوڈر اور شفین انہوں نے اپنی پرتمک سکھ ہیلو دوستو سواگ تھے آپ سبھی کو ہماری اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں مہی آلم مووی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ مموٹی کی فین ہو اور تربو مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھی اس مووی کو بجٹ این باکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق جرور بنے رہیے گا اور ساتھی ساتھ بل آئیکن دبانا نام بھی نہ بھولیے گا تربو 22 فور کی بھارتی ملی علم بھالس کی ایکشن کمی ڈیفی میں جس کا نیدیشن ویش ساک نے کیا جس مدھون مینوال تھوامس نے لکھے اور مموٹی کمپانی کی تحت مموٹی کی پوثن اور سب ریس ورما سہای بھومی کاؤ میں ہے سنگیت کی سٹو جی ویان کی در اچی تھا جب شاکن اور ایس پارن کروم سنو سرما اور سمیر محمد نے سنبھال تھا تربو 23 مائی 22 فور کو علوش کو سمیتی کی سمیق شاو کے ساتھ ناٹ کی روپ سے ڈیلیج کیا گئے تھا ایڈوکی کا ایک جی چالر کی ارو وی پور جو جس جس جھگڑوں میں اُلجنے کی عادت کو پتا چلتا ہے کہ اس کی سب سے اچھے دوست جی جو چینی میں ایک بینک مینیجر ہے پر اس کی پریمی کا اندو لیکھا کی پریوار کی در بھیجے گئے گنڈوں نے حملہ کیا تھا جو ایک الگ بینک کی پینک مینیجر بھی ہے جو اندو لیکھا کے گھر پر پہنچ تا اور اس کی سگائی روک دیتا ہے جہاں وہ اندو لیکھا کو جی ری کی گھر لے جات ہے حالان کہ جی ری اپنی پریوار کی در سے اندو لیکھا کو اس وکار کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور اندو لیکھا اپنی نوکری کے لیے چینے چلی جاتی ہے جو اس کو پتا چلتا ہے کہ اندو لیکھا کی پریوار نے اس کی خلاب ماملہ درش کرتا ہے جس کے بعد وہ چینے چلا جاتے اور اس گھر واپس آنے کے منا تا ہے حالانکہ جو اس کو پتا چلتا ہے اس جیل ہو جائے گی لیکن چینے میں ہی رہنے کا فیصلہ کرتا ہے جو اس کی اندو لیکھا اس اپنی گرہ ایک امیر کار ڈیلر کی یہاں نوکری دلانے مدد کرتی اور جو اس اندو کے لیے ایک اگرکش کے روپ میں کام کرتا ہے جو اس اندو لیکھا کو اس کے پریوار کے پھر سے ملانے میں کمیاب ہو جاتا ہے اس بھی جیری کو اس کی سہکر میں ستھارا کی درست سوچیت کیا جاتا ہے کہ بینک کی ایک انام انام ویدیت نے جیری کے پاس کی کا اوپیو کر کے انہی لوگوں کے نام سے پنجی کروت نسکری خاتو میں بڑی ماترہ میں دھن حرست تیز کیا تھا جیری ستھارا کے ساتھ جان شروع کر جہا اسے گھوٹالے کی پیچھے کی اصلی مانسٹر مائن کے بارے میں پتہ چل تا کی ویت ری ویل کی سن موگم سندرم ایک کرو اور کری سمائی کینگ میکر جو سکت روڈ پارٹی کو ویرہ کو ان کی وفاداری بدلنے دھن موہیا کرانے بیکنگ پرنالی میں ہیر پھر کر رہا جیری کو پتہ چل تا موکیو بینک کھاتا انڈو لیکہ میں جہا ہوا انڈو لیکہ کو گھوٹالی کی بارے میں سجد کرنے اور چیتاونی دینے کی کوشش کرتا لیکن انڈو لیکہ اس کی بات نہیں سنتی کیونکہ اس نے اس وکروتی کو ماف نہیں کیا وینت ری کو پتہ چل تا ہے جیری کو اس مہات بتائے گئے بات میں انڈو لیکہ اور جوز کو وینت ری کو وٹالے اور جیری کے موت میں اس کی پتہ چلتے ہیں انڈو لیکہ پولیس سے شکایت کرتے لیکن پولیس وینت ری کے ویتن پر کام کرتی اور اسے مارنے کی کوشش کرتی حالانکہ جوز پولیس کو پیٹ کر انڈو لیکہ کو پتہ بچا لیتا ہے اور وہ بھاگ جاتے جہاں ایک بیلی اور ایک چوہی کا خیل شروع ہوتا ہے جس میں جوز اور انڈو لیکہ اپنے پریوار کو بچانے میں کمیاب ہو جاتے جس میں جوز کی ماں آرو ویت پورو دوس درو سا کٹی اور انڈو لیکہ کی بہند رنج سامل انڈری اور اٹو بیلا کے مدل سے جوز اور انڈو لیکہ وینت ویل کی گھوٹالی کا پردہ فاس کر دے اور جوز وینت وینت ویل کی مچھلی پکرنے کی فیکٹری میں مچھلی کاٹنے واری مستنگ کا استعمال کر وینت ویل کو مار دیتا ہے اس کے بعد جوز انڈو لیکہ روز سا کوٹی اور نیرانج کوٹی لوٹ تے انہیں جل دی ایک پارسل ملتا جس میں انڈری کو کا کٹا ہوا سیر اور وینت ویل کی بیزنیس کی بیزنیس کی پوش کے لیے بیزنیس پارٹنر کی دارہ بھیجا گیا ایک پترہ ہوتا جو وینت ٹی ویل کی موت کے لیے جوز کی خلاف یو چھڑتا ہے ٹربو کو لاغ بھگ ست ٹوینٹ کرو کی بجٹ پر بنایا گئے تھا فیم کی آدھے کاری گھوش 24 October 23 کو کی گئی تھی موکری فوٹوگرافی October 23 میں کوئیم بندور مار بیش آگ سبون اور اس ویڈی پی کی درہ لکھے گئے تھے ٹریک ٹربو تیلر تھیم جو 20 میں 22 فور کو ریلیز ہوا پہلا سنگل برن آوٹ دو انزن 29 میں 22 فور کو ریلیز ہوا اور دوسرا سنگل مائی منوی 5 جون 22 فور کو ریلیز ہوا ٹربو 23 مائی 22 فور کو ریلیز کیا گیا تھا فلم کی ڈیجیٹل ایسٹری میں اور سیٹی لائٹ آدھ کار سونی لیو اور جی کی کری لگ نے خرید ہے فلم کا پریمی 9 آگست 22 فور سے سونی لیو پر کیا گیا تھا پہلے اپنے پہلے دیم ٹربو نے کرل سے 62 5 کرو کم آئے فلم نے 23 مائی 22 فور کو بھارت میں 3 40 کرو کی کم آئے کی اپنے دوسرے دن فلم نے دنیا بھر میں 81 کرو کم آئے کی جس اپنے پہلے بھار ہفتے میں دنیا بھر 58 کرو بھارت 29 5 کرو اور وی ریس سے 28 85 کرو کی کم آئے کی ٹائم آف انڈیا کی ارنا میتھیو نے 45 ایس ٹار دی اور لکھا مموٹی ملیارن سنیما کی طرح ایک ارزیان اچھائی پر ہے بھاگ دو کی بارے میں ایک سنکیت ہے اور یہ ایک سیکو جس کا درست کو انتظار رہے گا پنک ایک سٹائی نوٹ پر جو کوئی بھی جوان یا وستی سنیما کا پرسنس ہے اسے آریا کے لئے انتظار تک بنے رہے سنکشیت کرے جو سنبھابی ترپ سے ایک سیکو کی اویل لے جائے اوٹ ٹی 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 سن جی سی رات نے ٹری فائی سٹار دی اور لی مموٹی نیم وی ساک کی نیزی سن پانچ ایک سن روشیو میں بہترین کام کی لیکن اس تی اوپر نہیں اٹھ پا تا سمان سیک پر اور ایک جو ڑ کھل نائی ٹربو کو جس میں کچھ ایسی وی چی طرح ہے جو اس دی نے لائک بنا تی ری ری کی ارزی مین نے ٹو فائی پی سٹار ری ٹی ری لیکھا جبکہ تربو نائی زمین نہیں ٹوٹ سکتا یا ماموٹی کے آٹور اکشن کا پرمان ہے جو وی بین پیڈیو کے ماموٹی کی بیو آبی نائی سے بچی ہو جو سنس کی گیر میں کام کرتی ہیں کھل نائی کی روپ میں راج بھی سیٹی کی اُلی اگنی کی اُس سیستی سی پرویت ہوتی ہے ہندوستان ٹائم سکی لتا سری نی واس نی خرف ایک سیستی سی دوسری سیستی میں جانے کے لیے کمیڈی اور جھکڑوں کو بیچ کے انتر کو استعمال کرتی دو خاگی سی کمیڈی کمیڈی کا زیادہ تر حصہ اسپورٹ ہو جاتا ہے اس لئے دین بچانے کے لیے لڑائی کی دوسری پر نیر بر رہنا پڑتے دہ ہندو کی ایس آر پری نی لگ ویسا کی ٹربو کو سب پرانی ٹرپلز کو پھر سے استعمال کرنے کے لیے یاد کیا جائے جو آنا دی کھال سے اس سیلی کا حصہ رہے اور کچھ بھی نیا کرنے کی انکشائے کے لیے مموٹی کے لیے ہی نگرات مکی سمکشو اور مموٹی کی ملی عالم کمیونکیشن کی آگی جو ملی عالم ٹی ویجن چینل ٹی وی وی چلا تا ہے وہ وی ترن ات بینر پلی ہاؤس اور پورکرسن کمپنی مموٹی کمپانی سہید کئی پورکرسن ویچرز کی مالک ہیں مموٹی کا جنم سیوی سیتمبر 1951 کو چندی رور میں ہوا ایک ملگے ورگی مسلم پریوار میں ہوا تھا ان کی پیتر اسمائل کو تھوک کپڑا اور چاول کا وی ساری تھا اور وہ چاول کی خیتی میں سامل تھے ان کی ماں فاطمہ اگرینی تھی ان کے سب سے بڑے بیٹے ان کے دو چھوٹے بھائی ابراہیم کوٹی اور روزکار اور تین چھوٹی بین امینا سوڑ اور شفی انہوں نے اپنی پرد مک سکتے ہیلو دوستو سواغ تھے آپ سبھی کو ہماری اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں تو دوستو اگر آپ مموٹی کی فین ہو اور تربو موووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس موووی کو بجٹ این باکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتک ضرور بنے رہیے گا اور ساتھ بل آئیکن دبانا نام بھی نہ بھولیے گا تربو 22 فور کی بھارتی ملی علم بھاس کی ایکشن کمی بھائی ان کے ساتھ راج بھی سیٹی سنیل کبیر دو ہان سی انجنا جے پر کاس نیران جن آنوب بندو پنی کر ڈلیز پوثن اور سب ریس ورما سہائی بھومی کاؤ میں ہے سنگیت کیشتو جیوی یعن کی درد اچی تھا جب شاکن اور اسپارن کرومس ویسنو سرما اور سمیر محمد نے سنبھالا تھا ٹوربو کو 23 مائی 24 کو الوش کو سمیتی کی سمیخ شاہو کے ساتھ ناٹ کی روپ سے ڈیلیز کیا گئے تھا ایڈو کی کا ایک جیب چال کی ارو وی پور تو جوس اور ٹوربو جوس جسے جھگڑوں میں اولجنے کی عادت کو پتا چل دے کی اس کی سب اچھے دوست جیری جو چینی میں ایک بینک مینیجر ہے پر اس کی پریمی کا انڈو لیخ کی پریوار کی درہ بھیجے گئے گنڈوں نے حملہ کیا تھا جو ایک الگ بینک کی بینک مینیجر بھی ہے جو انڈو لیخہ کو اس وکار کرنے سے انکار کر دیتا اور انڈو لیخ اپنی نوکری چینی چلی جاتی ہے جو اس کو پتا چلتا ہے کہ انڈو لیخ کی پریوار نے اس کی خلاب ماملہ درش کرتا جس کے بعد وہ چینی چلا جاتے اور اس گھر واپس آنے کے مان منا چلتے اسے جیل ہو جائے لیکن چینی میں ہی رہنے کا فیصلہ کرتا جو اس کی انڈو لیخ اس سے اپنی گھر اینڈریو ایک امیر کار دیلر کی یہاں نوکری دیلانے مدد کرتی اور اس انڈریو کے لیے ایک اگرکش کے روپ میں کام کرتا جو اس انڈو نام انام ویدیت نے جیری کے پاس کی کا اپیو کر کے انہی لوگوں کے نام سے پنجی کروت نسکری خاتھوں میں بڑی ماترہ میں دھن ہستان تیز گیا تھا جیری سی تھارہ کے ساتھ جان شروع کر دائے جہاں اسے گھوٹالے کی پیچھے کی اصلی ماسٹر مائن کے بارے میں پتہ چل تا کی سن موگم سندرم ایک کروڑ اور کری سمائی کینگ میکر جو سترود پارٹی کو وفاداری بدلنے دھن موہیا کرانے بیکنگ پرنالی میں ہیر پیر کر رہا جیری کو پتہ چل تا کی موکیو بینک خاتا اندو لیکھا کے بینک میں جہاں اندو لیکھا کو گھوٹالی کی بارے میں سجید کرنے اور چیتاونی دینے کی کوشش کرتا لیکن اندو لیکھا اس کی بات نہیں سنتی کیونکہ اس نے اس وکروتی کو ماف نہیں کیا ونٹری ویل کو پتہ چل تا جیری کو اس کی گھوٹالی کی بارے پتہ چل گیا اور جلدی چالے اور جیری کے موت میں اس کی دلی پتہ چل تا اندو لیکھا پولیس سے شکایت کرتے لیکن پولیس ونٹری ویل کے ویتن پر کام کرتی اور اسے مارنے کی کوشش کرتی حالانکہ جوز پولیس کو پیٹ کر اندو لیکھا کو پتہ بچا لیتا ہے اور بھاگ جاتے جہاں ایک بیلی اور ایک چوہی کا خیل شروع ہوتا جس میں جوز اور اندو لیکھا اپنے پریوار کو بچانے میں کمیاب ہو جاتے جس میں جوز کی ماں آرو ویت پورو دوس درست سا کٹی اور اندو لیکھا کی بہند رنج سامل اندری اور اٹو بیلا کے مدد سے جوز اور اندو لیکھا وینت ریل کی گھوٹالی کا پردہ فاس کر دے اور جوز وینت ریل کی مچھلی پکرنے کی فیکٹری میں مچھلی کاتنے واری مسین کا استعمال کر وینت ریل کو مار دیتا ہے اس کے بعد جوز اندو لیکھا روز سا کوٹی اور نیرنج ایڈو کوٹی لوٹ انہیں جیل دی ایک پارسل ملتا جس میں آنڈری کو کاتا ہوا سیر اور وینت ریل کی بیزنیس کی بیزنیس کی پوش کے لیے بیزنیس پارٹنر کی دارہ بھیجا گیا ایک پتر روز جو وینت ریل کی موت کی لیے جو اس کی خلاب یو چھیڑ تربو کو لغ بھگ ست 20 کرو کی بجٹ پر بنای گئے تھا فیم کی آدھیکاری گھوش 24 اکٹوبر 22 3 کو کی گئی تھی موکری فوٹوگرافی اکٹوبر 22 3 میں کوئیم بانٹور میں سوری اور 84 وی 24 کو سماپ تھی فیم کے وی ڈی پی کی درہ لکھے گئے تھے ٹریک ٹوربو ٹیلر ٹیم جو 20 میں 22 4 کو ریلیز ہوا پہلا سنگل برن آوٹ دو انزن 29 میں 22 4 کو ریلیز ہوا اور دوسرا سنگل مائی کار من 5 جن 22 4 کو ریلیز ہوا ٹوربو 23 میں 22 4 کو ریلیز کیا گیا تھا فیلم کی ڈیجیٹل اشری میں اور سیٹ ڈی لائٹ آدھ کار سونی لیو اور جی کی کر لگ نے خرید ہے فیلم کا پریم 9 آگست 22 4 سے سونی لیو پر کیا گیا تھا پہلے اپنے پہلے دیم تربو نے کر سے 62 5 کرو کمائے فیلم نے 23 مائن 22 4 کو بھارت میں 3 40 کرو کی کمائے کی اپنے دوسری دن فیلم نے دنیا بھر میں 81 کرو کی کمائے کی جس اپنے پہلے بھار ہفتے میں فیلم نے دنیا بھر 58 کرو بھارت 29 5 کرو اور 28 5 کرو کی کمائے ٹائمز آف انڈیا کی ارنا مہتھیو نے 45 ایسٹار دی اور لکھا مموٹی ملیارن سنیما کی طرح ایک ارزیان اچھائی پر ہے بھاگ دو کی بارے میں ایک سنکیت ہے اور یہ ایک سیکویل ہے جس کا درست کو انتظار رہے گا پنک ویلا کی گوتم ایس 355 ایسٹار دی اور لکھا ڈھائی گھنٹی کی یا فیلم نیرچی تروپ سے کئی فیلم پریمیو کو سنتوز کرے گی جو ایک بوڑی طرح سے ایک سن فیلم کی لازو سا رکھتے ایک ستار نوٹ پر جو کوئی بھی جوان یا بسیس تروپ سنیما کا پرسنس ویس کے نیرچی پانچ ایک سن روشیوں میں بہتر ان کام کی لیکن اس تی اوپر نہیں اٹھ پاتا سمانیہ سکھ پر اور ایک کب جو کھل نائک ٹربو کو نوک آؤ پانچ دینے کی سکتی سے ون چیت کرتا انڈیا ٹو ٹو ٹی کے جان نی نی ٹو سٹار دی اور لیکن ٹربو ایک پرو آنو مانی ایک سن رام ہے جس میں کچھ ایسی ویچ ترائی ہے جو اس دینے لائک بناتی ریڈیو کی ارجی مین ایک سٹار ریٹنگ دی اور لیکن جب ٹربو نائی زمین نہیں ٹوچ سکتا یا ماموٹی کی اٹوڑ ایک سن کا پرمان ہے جو وی بین پیڈیو کے درست کو لبھاتا ہے ڈنیو انڈین ایک سپریس کی آنڈو سرس نے ٹو فائب سٹار ریٹنگ دی اور لیکن ہالاکہ ستھکپٹ ادھین روپ سے کھچی جاتی ہے مہموٹی کی بیواغ آبی نائی سے بچی ہو جو سن کی گی میں کام کر دی ہے کھل نائی کی روپ میں راج بی سیٹی کی اُلیٹ می کی اُس ستھکتی سے پرویت ہوتی ہے ہندوستان ٹائم اس کی لتا سرینی باس سن ایلی خرف ایک ستھکتی سے دوسری ستھکتی میں جانے کے لیے کمیڑی اور جھکڑوں کو بیچ کے انتر کو استعمال کرتی دو بھاگی س کمیڑی کمیڑی کا زیادہ تر حصہ اس لیے دین بچانے کے لیے لڑائی کی دوسری اپن نیر بر رہنا پڑتے دا ہندو کی ایس آر پری بی نیلی گا وی س س بی پرانی ٹرپرز کو پھر استعمال یہی نگرات موک کی سمیق شو اور محمود کی ملی آلم کمیون کی آگے جو ملی آلم ٹی 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 مالک ہے محمود کا جنم سی سی ٹی 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 بیندو پنیکر ڈلیس پوثن اور سبریس ورما سہائی بھومی کاؤں میں ہیں سنگیت کیشٹوز جیویان کی درد اچھی تھا جبکہ شاکن اور اسپارن کرومست ویسنو سرما اور سمیر محمدر نے سنبھالا تھا ٹوربو کو 23 مائی 22 فور کو علوشکو سے مرتیت کی سمکشاؤں کے ساتھ ناٹ کی روپ سے ڈلیج کیا گیا تھا ایڈوکی کا ایک جیب چالر کی ارو بیپورتو جوز اور ٹوربو جوز جسے جھگڑوں میں اُلجنے کی عادت کو پتا چل دے گی اس کی سب سے اچھے دوست جیری جوچینی میں ایک بینک مینیجر ہے پر اس کی پریمی کا اندو لیکھا کی پریوار کی درہ بھیجے گئے گنڈوں نے حملہ کیا تھا جو ایک الگ بینک کی بینک مینیجر بھی ہے جو اس اندو لیکھا کے گھر پر پہنچتا ہے اور اس کی سگائی روک دیتا ہے جہاں وہ اندو لیکھا کو جیری کی گھر لے جاتا ہے حالانکہ جیری اپنی پریوار کی در سے اندو لیکھا کو اس بکار کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور اندو لیکھا اپنی ہی نوکری کے لیے چینے چلی جاتی ہے جو اس کو پتا چلتا ہے کہ اندو لیکھا کے پریوار نے اس کی خلاف ماملہ درست کرتا ہے جس کے بعد وہ چینے چلا جاتا ہے اور اسے گھر واپس آنے کے مناتا ہے حالانکہ جو اس کو پتا چلتا ہے کہ اسے جیل ہو جائے گی لیکن وہ چینے میں ہی رہنے کا فیصلہ کرتا ہے جو اس کی اندو لیکھا اسے اپنی گھر اینڈریو ایک امیر کار ڈیلر کی یہاں نوکری دلانے مدد کرتی اور جو اس اندریو کے لیے ایک اگرکشک کے روپ میں کام کرتا ہے جو اس اندو لیکھا وہ اس کے پریوار سے پھر سے ملانے میں کمیاب ہو جاتا ہے اس بھی جیلی کو اس کی سہکر میں ستھارا کی درست سوچیت کیا جاتا ہے کہ بینک کی ایک انام انام ویدیت نے جیری کے پاس کی کا اپیو کر کے انہی لوگوں کے نام سے پنجی کروت نسکری خاتوں میں بڑی ماترہ میں دھن ہزتان تیز کیا تھا جیری ستھارا کے ساتھ جانت شروع کرتا ہے جہاں اسے گھوٹالے کی پیچھے کی اصلی ماسٹر مائنگ کے بارے میں پتا چلتا ہے ویٹریویل کی سن موگم سندرم ایک کروڑ اور کریشمائی کینگ میکر جو سکتہ روڑ پارٹی کو ویرائی کو ان کی وفاداری بدلنے کے لیے دھن موہیا کرانے کے لیے بیکنگ پرنالی میں ہیر پیر کر رہا ہے جیری کو پتا چلتا ہے کہ ویٹریویل کا موکھیوں بینک کھاتا انڈو لیکہ کے بینک میں جہاں وہ انڈو لیکہ کو گھوٹالی کی بارے میں سوچیت کرنے اور چیتاونی دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن انڈو لیکہ اس کی بات نہیں سنتی کیونکہ اس نے اس کی اصفی کروٹی کو ماف نہیں کیا ویٹریویل کو پتا چلتا ہے کہ جیری کو اس کی گھوٹالی کے بارے میں پتا چل گیا ہے اور جلدی وہ جیری کو مار دیتا ہے ویٹریویل کی درپ پورس موٹم ریپورٹ میں جیری کی موت کو آتما حدیہ بتائے گئے باگ میں انڈو لیکہ اور روز کو ویٹریویل کو گھوٹالے اور جیری کے موت میں اس کی تلی پتہ دار کی بارے میں پتہ چلتے ہیں اندو لیخہ پولیس سے شکایت کرتے لیکن پولیس ونٹریویل کے ویتن پر کام کرتی اور اسے مارنے کی کوشش کرتی حالانکہ جوز پولیس کو پیٹ کر اندو لیخہ کو پتہ بچا لیتا ہے اور وہ بھاگ جاتے ہیں جہاں ایک بیلی اور ایک چوہی کا خیل شروع ہوتا ہے جس میں جوز اور اندو لیخہ اپنے پریوار کو بچانے میں کمیاب ہو جاتے ہیں جوز دروسہ کٹی اور اندو لیخہ کی بہندی رنجنہ ساملے اندریو اور اٹو بیلا کے مدد سے جوز اور اندو لیخہ ونٹریویل کی گھوٹالی کا پردہ فاس کرتے اور جوز ونٹریویل کی مچھلی پکڑنے کی فیکٹری میں مچھلی کاٹنے والی مسنگ کا استعمال کر کے ونٹریویل کو مار دیتا ہے اس کے بعد جوز اندو لیخہ روزہ کٹی اور نیرنجا اڈو کٹی لوٹتے انہیں جلدی ہی ایک پارسل ملتا ہے جس میں اندریو کو کٹا ہوا سیر اور ونٹریویل کی بیزنیس کی پوشٹر کے لیے ہی بیزنیس پارٹنر کی دارہ بھیجا گیا ایک پترہ ہو تھا جو ونٹریویل کی موت کے لیے جوز کی خلاف یوچ چھیڑتا ہے ٹربو کو لغ بھگ ست ٹوینٹی کڑویل کی بجٹ پر بنایا گیا تھا فیلم کی آدھیکاری گھوشنہ ٹوینٹی فور اکٹوبر ٹوینٹی ٹو تھی کو کی گئی تھے موکری فوٹوگرافی اکٹوبر ٹوینٹی ٹو تھی میں کوئیم بانٹور میں شروع اور ایٹی فور وائٹ ٹوینٹی ٹو فور کو سماپ تھے فیلم کیلئے سنریڈ اور بیکگراؤنڈ اسکور کسٹو جیویر کی دارہ چیز کیا گیا تھا گیت بینائی سسی کمار بے ساکھ سبون اور اس ویڈی پی کی دارہ لکھے گئے تھے ٹریک ٹربو ٹیلر ٹیم جو ٹوینٹی مائن ٹوینٹی ٹو فور کو ریلیز ہوا پہرہ سنگل برن آف دہ انزن ٹوینٹی نائن مائن ٹوینٹی ٹو فور کو ریلیز ہوا اور دوسرا سنگل مائن کا منوی 5 جن ٹوینٹی ٹو فور کو ریلیز ہوا ٹربو ٹوینٹی ٹیمائن ٹوینٹی